السلام علیکم میں ہوں کیسر میلی کپلوں کے ساتھ سیروی انگینگ ڈیزائنگ انفارمیشن کے پیو فارم سے آج میں آپ کو سیول 3D 2018 کے اندر کمپلیٹ پورجیکٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر اپنے پورجیکٹ کو کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے یہ پورا پلان آپ نے کیسے بنانا ہے پروفائل آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے اندر آپ نے کراس سیکشنز کو کیسے بنانا ہے اس امبلی سب اس امبلیز کو کو آپ نے کیسے بنانا ہے سنگل سیکشنز کو آپ نے کیسےonds اپنے کو اپنے کیسے بنانا ہے جس میں آپ کے پاس اس کرسے گیٹر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جیسے پلان اینڈ پروفائل کی ان شیٹس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر کمپلیٹ پورجیکٹ ہے گا اس کے اندر تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہوئے گی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سیبل تری ڈی کے اندر کسی بھی قسم کی پرابلمز کا سامنا تو میرے یہ ویڈیو آپ اینڈ تک آپ لگل دیکھ لیں تو آپ کو اس کے اندر سے کافی ساری پرابلمز جو ہیں وہ آپ کی اس آئی хочется ہو جائیں گی اس کے اندر میں نے سب سے پہلے پوئنٹس انپورٹس کی مطالق بتایا اس کی سرفیس کو آپ نے کیسے ڈراک کرنا ہے اس کے بعد اس کی الینمٹ آپ نے ہریزنٹل لینے 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 کیسے لگانی ہیں دو پورشن میں آپ کو بتایا دو قسم کی الین میٹ کے ساتھ اسی طرح کے سرفیس پروفائل اور ڈیزائن پروفائل کے مطالق دونوں آلائندومنٹ mans کی جو ہماری ہیں اس کے مطالق میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا ہے اس کے اندر اسمبلی سب اسمبلی اس کے مطالق میں نے پوری ڈیٹیل ورکن کی اس کے اندر کر اس کے جو کوریڈور ہے کوریڈور کو لگایا اور کوریڈور کی اپنے سرفس کو کیسے لگانا ہے اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل ہے اس کے بعد یہ اپنی پلان اور پروفائل کی شیٹس اس کی سیٹنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو والیمز کی شیٹس وغیرہ یہ آپ نے کیسے بنانی ہے اس کو آپ نے ایکسل کے اوپر کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے اور یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جو سیکشن لاسٹ ٹیم پہ میں نے بنائے اس کے اندر اس کی والیمز اور اس کا پریومیٹ سٹرکچر کا بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر سمجھا ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق تو میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ سیول ٹری ڈی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور اس کے اندر اس کی بیسک فیچرز اور اس کی بیسک جو اس کی پلیٹس ہیں کوڈز وغیرہ ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہوئے گی تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سیول تھری ڈی آٹوکیڈ سیول تھری ڈی ایٹین کا ورجن ہے سارا یہ ورجن کے جب ہم اپنا پوجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ادھر آٹوکیڈ کا نشان بناوا سیمبل آپ نے اس کو در سے کلک کرنا ہے اور ادھر ڈرائنگ یوٹریٹیز والے کالن کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے ڈرائنگ کی سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک ٹیب اپن ہو جائے کہ جس کے اندر units and zone کا پہلا کالم ہوئے گا آپ ادھر سے اپنے units وغیرہ change کر سکتے ہیں اگر آپ نے میٹرز میں کام کرنا ہے تو میٹرز میں فٹس میں کام کرنا ہے تو فٹس میں تو ہم نے میٹر میں کام کرنا ہے ادھر سے ہم نے اس کو میٹر میں کر دینا ہے اسی طریقے سے angular units degree آپ نے ادھر سے degree کے اندر ہی کرنا ہے اگر آپ کے grads یا radians میں کام چل رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کر دینا ہے تو ہمارا ادھر degrees میں maximum کام چلتا ہے تو ہم نے ادھر سے اس کی degrees میں کام کر لینا ہے تو اس پہ اسی طریقے سے میٹرک کنورسن یا آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح ڈیفارٹ رہنے دینا ہے سارا اور اس کے بعد سکیل ہے یہ سکیل آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے ادھر سے ایڈجسٹ کر لینا ہے جس سکیل کو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وان ان ٹین ہے وان ان ٹوک ہے وان ان ٹو پائیو ہے وان ان فائیو ہنڈر ہے وان ان تھاؤزنڈ ہے اور اسی طریقے سے کسٹم کو پر جا کے آپ ادھر سے کوئی بھی سکیل اپنا حلیدہ بنا سکتے ہیں اس کا نیچے سکیل ادھر لکھ سکتے ہیں جو بھی سکیل لکھنا چاہتے ہیں ہم ادھر وان ان ٹین کے اوپر کام کریں گے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ڈاٹم آہ لو پرجیکشن تو آپ نے ادھر سے اس کا ڈاٹم سیٹ کرنا ہے آپ کا جو بھی آپ جس کنٹری میں بھی موجود ہیں آپ نے اس کنٹری کا ڈاٹم سیٹ کرنا ہے میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں در سے پاکستان کو سیٹ کروں گا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اس کا ڈاٹم کا جو زون کا جو جا رہا ہے تو ہمارے پاس جو تو آپ نے ادھر نیچے آئیویلیبل کوارڈنیٹ سسٹم کو پر آنا ہے ادھر سے اپنا آپ نے ڈاٹم سیٹ کرنا ہے آپ نے کنٹری وغیرہ کا تو ہمارے پاس جو پاکستان کا ڈاٹم جا رہا ہے وہ فورٹی تری این جا رہا نیٹی سسٹی ٹو ڈاٹم تو ادھر سے میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ ڈاٹم آپ نے کیسے چیک کرنا ہے یہ ڈاٹم آپ اس کو آپ گوگل ارث اگر آپ پاس سٹال ہے تو آپ اس کو نہیں انسٹال تو آپ اس کو انسٹال کر لے اپنے سسٹم کے اندر بہت ہی یوسفل یہ سوارٹ فیر ہے اس کے اندر آپ اپنا زون وغیرہ چیک کر سکتے ہیں گوگل ارث کو آپ اوپن کر لیں اور ادھر سے آپ نے اوپر آ جانا ہے اور یہ گریڈ اگر آپ کے مارک نہیں ہیں تو آپ اپنے سب سے پہلے درسے گریڈ کو اپنے مارک کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے ادھر گریڈ اس کے آ جائیں گے اس کے بعد اسی طریقے سے اپنے ٹونس کے پر آ جانا ہے اور درسے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ گوگل ارث آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ادھر سے جس یونٹ میں آپ کام کر رہے ہیں میٹرز ہے میٹرز میں کرنے کے بعد ادھر سے یو ٹی ایم والے آپشن کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد اپلائی کر کے اپنے درسے اوکے کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمار پاس ادھر فورٹی فائی فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن یہ سارے ادھر ہمار پاس زون آ گئے ہیں پوری دنیا کے زون آ جائیں گے تو آپ نے جس کنٹری کے اندر ہے آپ نے اس کنٹری کا ادھر سے نام لکھنا ہے میں لاہور کے اندر ہوں تو میں نے لاہور پاکستان کا نام میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں اگر میرا پورجیکت میں اللہور کے اندر ہے پنڈی کے اندر ہے جس سیٹی میں بھی یہaco میں کی مکنٹری کے ساپ سے ہے آپ автом토 کو اس ویدن جب اس سے ساچ کار دینا ہے تو یہاں گوپر آپ کا گوگل ارتھ آپ کو اسی جگہ کے اوپر آپ کی لوکیشن Kauf کی جو مین سیٹی کی لوکیشن ہو سیکھ اسے کے اوپر ادھر سے لیا جائے گا تو آب اپنے سٹی والے پور جیک کو آپ ادھر سے لوکیٹ کر لیں اور لوکیٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے آنا ہے اور یہ مارکر آپ نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے یہ اوپر آپ کو یولو کلر کے نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے یہ مارکر کو سیلیک کر لینا ہے تو آپ اپنے پروجیکٹ کے جس لوکیشن کو پر بھی آپ کا پروجیکٹ ہے آپ ادھر رکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ونڈو اپن ہو جائے گی ادھر آپ کو زون ادھر بھی نظر آ جائے گا ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فورٹی تھری کا زون آ رہا ہے فورٹی تھری زون تو آپ بھی اپنا زون ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کنٹری کے اندر بھی ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی تری قصص کا زون فورٹی تھری زون ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ آپ نے اس کا ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہاں آپ کی ساری سیٹنگ اس کے اندر ہو جائے گی ادھر سے ہم نے سکیل بھی وان ٹین کر رکھ لیا اور اس کے وغیرہ بھی سیٹ اس کے بعد آپ اپنی اس ٹین کو سیو کر لینا ہے اپنا اپنے کمپیوٹر کے اندر جہاں بھی آپ اپنے پورجیکٹ کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے پورجیکٹ کو ادھر سے رکھ سکتے ہیں اپنی جو آپ کے پورجیکٹ کا نام ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اپنے پورجیکٹ سیول تری ڈی میس کے ادھر سے نام دے جاتا ہوں آپ نے اس کے اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جس اپشن میں بھی اس کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں اس آرٹو کیٹ کے اس ورجن کو آپ لیچے سیلیکٹ کر دیں ملور ترین ورجن کو آپ لیچے سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ادھر اس کو کسی بھی ڈرائنگ کے اندر کھولنے میں آپ کو دکت کا سامنا نہ کرنا پر اس کے بعد آپ نے سییف کر لینا ہے اپنے پورجیکٹ کو یہ Georgette کا ڈیگن ہم نے اس کا اور اس کا سکیل سیٹ کر کے اس کو ڈیارٹم سیٹ کر کے دوس اس کو سیف کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس سے آ جانا یہ سارے آپ کے سامنے ٹورز ہیں Poujieg اور یہ پور اس کے ٹورز ہو جائرہ ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر سے اپنے پوائنٹ کو کو اپنے پورجیکٹ کے اندر اس پوائنٹ کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے دہہرalities ہوم ٹیپ ہے سیکنڈ نمبر کو پر آپ کو پاس ادھر انسیٹ ہالی ٹیپ ہے آپ نے انسیٹ کو CLICK کرنا ہے تو یہ آپ کو پاس Auction آ جائے گا In Points From File تو آپ نے ادھر سے points کو import کرنا ہے تو points import میں پاس ادھر پڑے ہوئے یہ پی ن ای زی palavraیں میرے پاس اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب پوائنٹ نمبر ہے اس کی ناردن کی value ہے اس کی اسٹین کی value ہے اور اس میں elevation اور آگے اس کے description وغیرہ سا رہے بنے ہیں تو یہ بہت گ BLI Development سروے کی اسی طرح کی فائل آپ کا پاس پوائنٹس فائل ہوئے گی یہ آپ کسی بھی شیئر کے اندر ہے صرف آپ نے اس کے اندر آپ نے اس ہی سے خیار رکھنا ہے کہ نارتنگ اسٹنگ ایلیویشن کہ جو فارمیٹ ادھر بنا ہوا ہے وہی فارمیٹ آپ نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے تو اس فائل کو آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے اور پوائنٹس فائل کو آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہے یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی امپورٹس پوائنٹس کی ادھر سے آپ نے یہ پلس والے آپشن کو کلک کرنا ہے اور جدر آپ کی فائل پڑھی ہوئی ہے اس فائل کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر دیں تو یہ فائل آپ کا پاس ہی در آ جائے گی اور آپ یہ نیچے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کے مختلف آپشن آ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کی فائل جس نمبر کے پر بھی ہے پوائنٹ نمبر ہے اسٹنگ نارتنگ اور الیویشن ہے پوائنٹ اسٹنگ نارتنگ الیویشن اور ڈسکرپشن ہے کومنڈ الیمیٹیڈ فائل ہے میرے پاس تو میں نے اس فائل کو در سیلیک کر دینا ہے تو یہ نیچے پھر پاس اس کے ساری ڈیٹیل آ جائے گی پوائنٹ نمبر اسٹنگ نارتنگ پوائنٹ الیویشن اور اس کا آگے ڈسکرپشن وغیر ہے ٹریز تو آپ نے بھی اس طریقے سے جس فارمیٹ کی آپ کی فائل ہے وہ نیچے سے آپ نے فارمیٹ اس کار اسے اسیلیک padres لینا ہے اور اس کو ادر گروپ کے اندر اپنا ایڈ کر دینا ہے اس پواینٹ کو آپ نے雀 کرنا اور جس سے آپ نے اس کو اس مایٹ والے نشان کو کلک کرنا ہے اور جس سے آپ نے اپنے گروپ کا کوئی بھی نام ایکس وائیざے آپ ادھر سے دے سکتے ہیں نام دینے کے بعد آپ نے اس کو گروپ کے اندر اس کو بنا دیں اس کے بعد آپ نے سے اسیس کو اکک کر دیں آپ ایک دو سیکنڈ انتظار کریں گے تو وہ آپ کو آٹوک آئیٹ کے اوپر جس کی فائل کو ادھر points کو automatically ادھر سے draw کر دے گا اس میں آپ کو کسی قسم کی دکت یا پرشانی کی سامنہ نہیں ہوئے گا جو بھی data آپ کا ہوئے گا وہ ادھر سے automatically civil 3D ادھر سے import کر کے آپ کے سامنے لے آئے گا تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں data ہمارے ادھر import ہو گیا آپ نے زوم exchange کر دینا ہے z enter اور e enter کر دینا ہے تو یہ points کی فائل آپ کے سامنے ادھر display کے سامنے آ جائے گی ہوگی آپ یہ دے سکتے ہیں یہ فائل ہماری فائل پوری کے پوری کمپلیٹ فائل آگئی ہے اس کے اندر پوری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ جو جو آویلیبل ہیں وہ ساری آگئی ہیں میں نے سیول تھری ڈی کے اوپر الادہ الادہ ٹاپک کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میرا پلیلیسٹ ویڈیو کے اندر جا کے سیول تھری ڈی کا حواج کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان پوائنٹس کو اہلے اپنے آٹوکیٹ کے اندر ایمپورٹ کر دینا ہے اس کے بعد آگئے ہم نے اس کو پر الائنمنٹ لگانی ہے اس کی پروفائل بنانی ہے اسے کراس سیکشن بنانے سملی ڈراغ کرنی ہے اور اسی طریقے سے اس کی پلان پروفائل کی شیٹ اور کمپلیٹ پورجیکٹ ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے سیور تھری ڈی کے بارے میں ایک ہی ویڈیو کے اندر پورا لیکچر ہوئے گا پوری ٹیٹوریل ویڈیو ہوئے گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے پوائنٹس ہمارے پاس ادھر امپورٹس ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے پروسپیکٹر والے کالم کے اندر اوپر یہ پوائنٹس ہوں گے نیچے پوائنٹس گروپ ہے جو ہم نے گروپ کا نام بنایا تھا ایکس وائز ایڈ وہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹی کے اوپر آپ چلے جائیں گئے وہ ادھر یہ نیچے دیکھیں گے اس کا اندر یہ بیسک اس key ہے اس کے بعد یہ اس کے style وغیرہ ادر آپ کو دیئے گئے تو آپ اس میں سے جو اوں سا بھی آپ پوائنٹس کو select کریں گے وہ ادھر select کر کے apply کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کو پوائنٹس سے change ہو جائیں گے جو کے انڈا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا اندر وہ آپ رکھیں جو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے آپ息مرین آپ اسی طریقے سے اس کی لیرز کو بھی آف کر سکتے ہیں صرف elevation رکھنا چاہتے ہیں صرف پوائنٹس رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ادھر سے آکے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کر لینی اس کو اوپر ڈیٹیل ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں گر آپ نے کوئی اس کے ساتھ نہیں لگانے تو آپ اس کو ناؤن کر کے ہوکے کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جسٹ ہمارے پاس ادھر سارے اس کے پوائنٹس وغیرہ ادھر آئے ہوئے ہوں گے اس کی سیٹنگ پوائنٹس کی اس کی ڈسکرپشن اس کے الیویشنز وغیرہ کی پوری کمپلیٹ ویڈیو میں سے پہلے بنا چکا ہوں آدھر گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو ہے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دیکھنی ہو تو آپ اس کے اندر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کی سکریٹ کرنی ہے اس کی کنٹوریم وغیرہ آگے اپنے کامز کاراں یہ مسئلہ پر کن یہ سکریٹس وغیرہ کیں دیکھ سکتے ہیںے دیکھ کو پاک پاس ادھر کے اندر کاراں پاہ تو یہ اومد ہمارے پاس ادھر سرپسٹ کے اپ اس کو رائیڈ کلک کرنے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر کری ایٹ سرپس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کر کے اوپر ایدر آپ نے سب سے پہلے سرپس کا نام دے دینا ہے کیُنکہ جو بھی آپ کام سٹارٹ کریں گے اس کو آپ نام دے گے تو اسے دے دیتا ہوں مائی پورجیکٹ یا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں ایکس بائی زی اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن وغیرہ دینی ہے دے دینی ہے نیچے آپ کو پاس سٹائل آ رہے ہیں اس کے اس کے سٹائل کو آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ جتنے بھی ڈسٹنس کے اوپر اس کے کنٹورز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اسی طریقے سے نیچے ہمارے پاس رینڈر میٹریل ہے اس کی بھی آپ ادھر سے بیک گراؤنڈ کی اس کی سیٹنگ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کو پر رکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور کریٹ سرفس کر دینا ہے اس کے بعد آپ پلس کے والے لشانے کو پر کلک کریں گے آپ دیکھیں کہ مائی پورجیکٹ کی ادھر سرفس ہمارے پاس آگئی ہے آپ اس کو نیچے لیں ادھر تو یہ والہ ایک کالم ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ان کے پوائنٹس پر یا پوائنٹس گروپ کو آپ نے ازیادے سکتے ہیں اور جو ہم نے پوائنٹس ایمپورٹ کر رہا ہے اس کو آپ نے اس کو اس کو لیکٹ کر دینا ہے یہ پوائنٹ گروپ کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور توسے ایڈ کر دینا ہے جو بھی آپ نے پوائنٹس aí اپنے لگائے ہ ہوں گے repaired سے اپنے X Y Z کے نام سے ادھر сама اپنی بنائی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی سرفیس وغیرہ ادھر سارے آگئے ہیں یہ چھوٹا سو کوئی اس کی وارڈنگ دی رہا ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری سارے ادر سرفیس اور اس کے کنٹور بہت ہی صاریحی کے ساتھ ادھر ڈرہ ہو گئے ہیں سارے ان کے ڈسنس وغیرہ کو بھی آپ ادر سے چینج کر سکتے ہیں اس کے سرفیس کے سٹیل کے اوپر جا کے اس کی اے اس کے بعد آپ اس کے سٹیل اور اس کے بس کیسے سٹیل کو سٹیل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سرفس� کے اوپر آ جانا جو ہم نے نیا سرفس بنایا تھا تو اس کے اوپر ایڈٹ سرس سٹیل کے اوپر آپ نے اوپر آ جانا ہے. اس کا آپ distance وغیرہ ادھر سے change کرتے ہیں تو یہ alevation کا distance آپ کا پاس آ رہا ہے. آپ ادھر سے اس کے distance وغیرہ کو اس کی line کو بھیانان چاہتے ہیں یا اس کو بہا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اسی طریقے سا اس کے distance وغیرہ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کم یا زیادہ کریں گے تو نیچے دیکھیں گے، آپ کے اس ساری lines کے اوپر ادھر سے اسی طریقے سے difference آ جائے گا آپ اپنی lines وغیرہ کو اور اس کے ادھر سے اس کی لیئرز وغیرہ کے کلرز وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جون سے بھی آپ نے اس کا ڈیزائن سرفیس کا بنانا چاہتے ہیں کنٹورز وغیرہ کا تو آپ ادھر سے اس کے رائٹ کلک کر کے اور ایڈٹ سرفیس کے اوپر آگے ادھر سے آپ اس کے ڈسٹنس اور ڈسکرپشن اور کنٹور کی لینز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گریڈز ہے پوائنٹس ہیں یہ ٹرائنگلز وغیرہ تو یہ پوری ڈیٹیل یہ آپ کے سامنے ادھر موجود ہے ادھر ڈسپلی کے اندر بھی آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی لیئرز کی پوری ڈیٹیلز ادھر سے مل جائے گی گریڈ آپ کے آف ہوں میں ادھر سے آپ آن کر کے اس کو اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے ادھر سے گریڈز بھی آن آف ہو جائیں گے اسی طریقے سے اس کی پوائنٹس ہیں اس کے الیویشنز وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے آن یا آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ادھر سے آپ آن یا آف کر کے جو جو سو پوائنٹ آپ کو روکائرمنٹ ہیں آپ ادھر سے اس کے کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی الادہ ٹاپک کے اوپر پوری بنی ہوئی ہے آپ میرے چینل کے اندر اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے اس ڈینک کے اندر اپنا ڈاٹم کو سیٹ کیا اس کے بعد پوائنٹس امپورڈ اور ہم نے اس کی صرف اس کو کریٹ کر دیا ہے اس کے کٹورز وغیرہ بنا دیا ہے اس کی ٹنجنیٹ کر دیا ہے تو آگے اب ہم اس کو اوپر اپنی الانیمنٹ کو لگائیں گے اس کے بعد آگے ہم اس کی پروفیل کو یوز کریں گے تو الانیمنٹ ڈراگ کرنے کے لیے آپ اپنے اگر آپ کو پاس موجود الانیمنٹ موجود ہے ڈیزائن بنا ہوئے تو آپ اس کے کوائنٹس اسی طریقے سے اس کی پی آئی اے کے کوائنٹس اسی طریقے سے لگا کے اس کے اوپر بھی الائنمنٹ اپنی آپ ڈراغ کر سکتے ہیں جو کہ ریڈیس وغیرہ آپ کو دیا گیا ہوگا اس ڈینگ کے اندر جو جو بنے ہوئی ہے اس کی پلان پر فیض کی جو ڈرینز بنی گئی ہیں آپ اس کا پی آئی کا ڈیٹا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریڈیس وغیرہ اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں یہ ہے تو سپوز ہی یامرے پاس کوئیڈنیٹ میں نے لگا دی ہے یہ الائنمنٹ میرا پاس آئی ہوئی ہے تو آپ نے اilleurs سے ہوم کو اپ پر دوبارہ آ جانا ہے اور یہ آپ پاس اوپر آپشن ادرا آرہا ہے الائنمنٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کے پورے ٹولز آ جائیں گے الائنمنٹ کے تو آپ نے اے جیسے الائنمنٹ کریشن ٹول کے پر آپ نے ایجے سے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل آپ کا اوپن ہو جائے گا جس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اپ کا آپ نام دیں گے مین روڈ ہے ہمارا پاس یہ ادھر مین روڈ کا میں ادھر نام دے جاتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارا پاس alignment center land کی آ جائے گی center land کی alignment دے دینی description وغیرہ آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں start station جو بھی آپ کے پاس ہے zero zero ہے جتنا بھی ہے وہ آپ نے در سے اس کا انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جرنل alignment آ جائے گی اور design create area تو design create area کو پر آپ job کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر speed limit وغیرہ اس کی آ جائے گی اور نیچے جو اس کے جو tables ہیں ہمارے standard پوری دنیا کا وارڈ کا جو standard method ہے اس کے اندر اس کی پوری design وغیرہ سارا لگا ہوتا ہے اس کو آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ در سے design create area کو click کریں گے general بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاس design پہلا بنا ہوا ہے اس کے radius وغرہ لگے ہیں تو آپ نے در سے journal کے اوپر آ جانے ہیں جس سے اسی طریقے سے مرپاس alignment style ہے آپ اس کی alignment style کو آپ change کر سکتے ہیں جو سا بھی ہے آپ basic ہے existing road ہے آپ کے پاس جو بھی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو در سے ہم اس کو propose کرنا ہے تو ہم ازر سے propose کو select کر دیں گے alignment layers ادھر ہمار پاس center load کی automatically آ رہی ہے اور نیچے اس کے all labels وغیرہ آ رہی ہیں جو بھی labels آپ ادھر سے select کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں all labels کو رہنے دیں اس کے بعد آپ نے در سے ok کر دینے ok کریں گے تو یہ ایک tab آپ کا سامنے ادھر آ جائے گی ساری جس کے اندر alignment layout tools ہیں main road جو ہم نے بنایا تھا اس کے نام کا یہ پورا toolbox ادھر ہمار پاس ادھر آ جائے گا تو یہ سب سے پہلا option آپ یہ دیکھ رہے ہیں اندر تو اس میں آپ کریں گے draw tangent to tangent without curve یہ اس میں تین option آپ کے سامنے آ رہے ہیں tangent tangent no curve والا آ رہا ہے پھر tangent tangent with curve ہے اور اس کے بعد curve spiral settings ہے تو آپ curve spiral setting کو آپ چیک کرتے ہیں تو جو ابھی curve ہم ادھر لگائیں گے data کے ساپ سے تو وہ ہمار پاس پھلال جو ہمیں دے گا وہ 200 میٹر کریٹی اس کو پر دے گا اور اسی طریقے سے اس کی length وغیرہ بھی وہ automatically calculate کر دے گا تو یہ curve ہے اگر آپ نے spiral کرنا ہے تو آپ spiral curve ہے تو آپ اس کو spiral curve کے ساپ سے بھی ادھر انٹر کر دیں گے آپ کے spiral اور ہرز انٹر curve بھی ہو جائے گی اور spiral in اور out دونوں سائیڈوں پر اگر آپ پاس curve دونوں سائیڈوں پر آتی ہے تو وہ دس سے اس کو بھی لگا دے گا اور اگر آپ کے simple curve ہے تو آپ نے جسے curve والے option کو click کر دینا ہے یہ radius آپ ابھی پھلال اتنے ہی رہنے دیں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو okay کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے tangent tangent with curve والے option کو آپ نے جسے select کرنا ہے select کریں گے تو یہ اپنے mouse کی مدد سے جدھر بھی آپ نے پہلا پوائنٹ ادھر آپ نے draw کیا ہے آپ نے جسے snaps کا on کر دینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے پہلا پوائنٹ کو دس سے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ آگے جائیں گے second pi آپ کے پاس اگر آپ نے لین لگائی ہوئی ہے تو second pi کو آپ ادھر سے select کر دیں گے یہ اگر آپ نے design بنانا ہے تو جہدر آپ کے پاس topوں کے حساب سے اس کی road جا رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کی pi کو اسی طریقے سے select کرتے جانا ہے یہ آپ select کریں گے دیکھیں second تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی لینز وغیرہ ساری لگتی جاتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے جتنی آپ کے پاس pi's ہیں سب کو آپ نے select کر دینا ہے اور اپنا end of project جو eop project ہے ادھر تک آپ نے کرنے کے بعد آپ نے right click کر دینا ہے right click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا سامنے در اس کی eop وغیرہ ساری آگئی ہیں center land کے اوپر اس کے marker بھی سارے لگ گئے ہیں سارے اس حساب میں ہیں اور اس کا جو radius آیا ہے یہ ہمارے پاس فیلال 200 میٹر کا آیا ہے تو یہ اس حساب سے اس نے پوری اس کی alignment اور اس station وغیرہ ادھر لگا دی ہیں اور اس کو ادھر اس نے اس ڈیٹے کے حساب سے ادھر اس نے بنا دیا ہے اسی طریقے سے یہ ہم نے لین لگائی تھی second land کو بھی ہم ادھر لگانا چاہتے ہیں بغیر لین کے اس کو propose کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی just ادھر tangent to tangent لین کو آپ ادھر لگائیں گے تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ اس کو ختم کر دینا ہے alignment والے creation tool کے اوپر آپ نے دوبارہ آ جانا ہے پہلا ہمارے پاس تھا main road کا تو دوسرا ہم ادھر کر دیتے ہیں access road جو ہمارے پاس second road ہوئے گا اس کا آپ نام وغیرہ کر دیں اور same to same اسی طریقے سے اس کی لیابلز وغیرہ کی setting کر دیں rd وغیرہ بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں station تو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں open کر دیں تو یہ ہمارے پاس second جو ہمارے پاس project آئے جائے گا یہ access road کی tab open ہو جائے گی ادھر سے بھی آپ نے اسی طریقے سے second option کو select کر لینا ہے اور جدھر سے آپ کا project start ہو رہا ہے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی alignment کو اسی طریقے سے ادھر لگا سکتے ہیں اس کو setting کر سکتے ہیں جدھر جدھر بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو بنانے کے بعد آپ right click کر دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری second alignment بھی اسی طریقے سے ادھر lag گئی ہے ہمارے پاس first alignment ہم نے لگائی تھی اس کے بعد main road کی second alignment ہم نے لگائی ہے ادھر سے access road گئی اسی طریقے سے آپ جتنی بھی alignment اس کے بعد next alignment لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے third alignment کو اپنی بنا دینا ہے اس کا نام دے دینا ہے ramp one یا ramp two جو بھی alignment ہے نام اس کا change کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے کرو والے portion کو پرا جانا ہے tangent to tangent with curve آپ نے جیسے select کرنا اس portion کو اور ادھر سے جیسے آپ کی یہ ramps وغیرہ start ہو رہے ہیں اور جیسے آپ نے اسی طریقے سے اس کی line کو لگاتے جانا ہے تو ان کو ساتھ آکے آپ اپنے ادھر ملا دینا ہے تو یہ ملانے کے بعد آپ right click کر دیں گے تو یہ ہمارا ramp one آ جائے گا اسی طرح اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے alignment کو پر آنا ہے اور new alignment ادھر سے ہم نے اپنا ramp two لگا دینا ہے ادھر جیسے ہمارے پاس جا رہا ہے اس کی location وغیرہ یا جو بھی alignment ہماری جا رہی ہے جد سے ابھی ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کی مختلف alignment آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایک ہی روڈز کے اوپر آپ اس کی alignment وغیرہ کو لگا سکتے ہیں جس طرح آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر اپنی جو ہمارے پاس main road جا رہا تھا وہ لگایا اس کے بعد access road اس کے بعد ramp one ramp two ادھر جو ہم سے بھی alignment آپ کی traffic کے ساتھ سے جا رہی ہیں آپ کی design data کے ساتھ سے آپ نے اس کی alignment کو اسی طریقے سے draw کر لینا ہے ابھی draw کرنے کے بعد ہم ہم نے اس کے radius وغیرہ کو adjust کرنا ہے چونکہ ہمارے پاس radius اس کا same to same وہی آیا جو کہ radius ہم نے اس کا fix کیا تھا 200 کے اوپر جو اس کا default radius جا رہا تھا تو اس کے radius اور curve data وغیرہ کو check کرنا ہے تو اس کو check کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیسے check کرنا یا change کرنا ہے تو change کرنے کے لیے آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کو پاس ادھر یہ arrow کا نشان آ رہا ہے آپ arrow کا نشان کو ادھر نیچے یا اوپر لے کے جائیں گے جیدھر بھی پی آئی سی اندر اندر تو اس کی curve automatically ادھر سے adjust ہوتی جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس کی curves وغیرہ کو اس طریقے سے adjust کر سکتے ہیں اپنی lens کے ساپ سے بھی اور اس کے بعد آپ نے اسی lens کو اسی alignment کو آپ نے اس سے select کرنا ہے اور ادھر یہ ہمارے پاس جو alignment creation tool آیا ہوا تھا اس کو پر آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر یہ alignment grid view کے اوپر آپ نے اس کو click کرنا ہے ایک table آپ کے سامنے ادھر open ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس اس کی پوری detail آ رہی ہوگی آپ یہ length دے سکتے ہیں radius دے سکتے ہیں اور اس کا مصرف option ادھر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلا radius تھا اس کو ہم نے ادھر سے change کیا تھا آپ کے پاس جو بھی design کے اوپر radius آ رہا ہے سپوز ہے اس کا radius ہمارے پاس ادھر six hundred meter ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے six hundred meter click کر کے آپ نے right click کرنا ہے تو اس کی alignment ادھر سے change ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ پورا اس کا start station ہے end station ہے ڈیلٹا angle وغیرہ جو بھی angle وغیرہ بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہیں گے وہ change ہو جائے گا جو آپ کے پاس ہاری ہے length کو آپ change کرنا چاہتے ہیں length کے ساتھ سے بنانا چاہتے ہیں یہ length کے حساب سے بھی ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کی length دے دینی ہے جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں تو دیں گے تو یہ آپ کا radius وغیرہ وغیرہ آپ کی اسی data کے حساب سے adjust ہو جائے گا اگر آپ کا پاس hard format کے اندر ریٹا موجود ہے اس کا آپ ادھر سے radius وغیرہ کے اوپر بھی اس portion کو آپ change کر سکتے ہیں ادھر سے دینے کے بعد جو radius بھی آپ اس کا ادھر ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہے اس کو آپ ادھر سے enter کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس کی best fit آپ کی ادھر وہ بن جائے گی تو آپ نے اس data کو اس حساب میں اس کی radius کی setting وغیرہ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کی alignment کو draw کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو trying کے اندر جتنا اس کا radius وغیرہ ہے وہ آپ دے دیں گے radius دے دیں اس کے call length دے دیں ڈیفلیکشن انگل دے دیں جو بھی آپ کو پاہ trying کے اندر موجود ہے کوئی ایک چیز دے دیں گے یہ سارا کا سارا data آپ کا design data اس کے حساب سے chain ہو جائے گا تو آپ نے اس کے ساری curves وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے adjust کر لینا ہے جو ان سے بھی آپ اپنا alignment کو آپ لگاتے ہیں alignment لگانے کے بعد آپ نے اس کے alignment grid view کو پر click کرنا ہے اور اس کا radius یا call length یا ڈیفلیکشن انگل ڈیلٹا انگل جو بھی ہے وہ آپ chain کریں گے تو آپ کے curves وغیرہ ادھر سے ساری کے ساری اسی data کے ساپ سے chain ہو جائیں گی اور ادھر اس کی setting وغیرہ ساری ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ ان کے offsets وغیرہ اپنی alignment کا لگانا چاہتے ہیں تو آپ offset کے لیے alignment والے tab کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ دیکھیں create offset element ہے آپ نے اس کو دن سے click کرنا ہے اور ادھر سے کوئی سی بھی alignment کو اپنی آپ جس کے offset لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو select کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس from start to end جو جتنی بھی alignment ہے وہ ساری آ رہی ہوگی اگر آپ اس کا ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو click کر کے اس کا offsets وغیرہ کو change کر سکتے ہیں number of offset ہے right اور left جتنے ایک ایک offset لگانا ہے تو one one offset ہے اور ادھر آپ کی line width وغیرہ بھی آ رہی ہے تو ہم internal point 30 سینٹی میٹر کا barrier کا پہلے offset لگا دیتے ہیں ادھر سے point 30 سینٹی میٹر آپ نے دونوں سینٹر کر دینا ہے اور نیچے آئیں گے تو alignment style آپ کا offset آ رہا ہوگا اور alignment label setting کے اندر no labels کو آپ نے اسی طرح default setting اس کی کرتے رہنا ہے تو آپ اس کو ادھر سے ok کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے ادھر دونوں سیڈوں کے اوپر دونوں offset ادھر سے create ہوگی اسی طرح آپ نے دوبارہ آ جانا ہے offset کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس alignment کو select کر لینا ہے center line کو اگر آپ اس کو کریں گے تو ادھر سے آپ کا offset چلیں گے center line سے تو center line کی alignment کو آپ نے select کرنا ہے ادھر سے ہم نے out most point اپنا لگا دینا ہے one one اگر ہم لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے پر total load کی width 10.8 میٹر ہے دونوں سیڈوں کے اوپر تو ہم نے ادھر سے 10.8 میٹر کے دونوں offset ادھر سے لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے مرپس ادھر اس پوری alignment کے شروع سے لے کے اور end تک اسی طریقے سے ہم access road کے اوپر آ جاتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ نے offset اس کے drag کرنے تو آپ اسی طرح offset کو اپر آنے کے بعد center alignment کو drag کر لیں اور جو out most point ہے وہ دیکھیں اور دونوں point ان کے end پر تک آپ اس کے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ہمارے جو ramps ہو رہا جا رہے ہیں اس کے offsets بھی آپ ادھر سے دے سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر اس کا سکس پوائنٹ ٹوئنٹی میٹر ہمارے پاس کا offset ہے سکس پوائنٹ ٹوئنٹی دونوں سیڈوں کے اوپر تو ہم نے اس کے ramps کے بھی offset اسی طرح لگا دینے اور یہ ramps کا بھی ramps کا بھی offset ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے لگا دینے اس کے land width وغیرہ بھی آپ اسی طریقے سے سیم ٹو سیم لگا سکتے ہیں علید علیدہ lens کو بھی لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے درمیان میں center land لگائیے اس کے بعد آپ نے اس کے دونوں سیڈوں کو اوپر اس کے offset ادھر لگا دیئے اگر ہم ادھر سے اس کی offsets وغیرہ جو بھی آپ کو ادھر land وغیرہ دینا چاہیے اس کے offsets بھی آپ ادھر سے سیم ٹو سیم اسی طرح دیں گے اگر میں اس land سے جاتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہمارے پاس جو right side آئے گی اس کا میں نے offset دینا ہے ادھر سے one کا تو یہ ادھر سے میں نے three point six کی land کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس three point six کا offset ہمارے پاس ایک طرف کا آ گیا ہے ایسی طریقے سے آپ اس کا offset sovera کو change کر سکتے ہیں دوسری طرف بھی آپ نے اگر offset لگانا ہے اس کا تو یہ ادھر سے اس کو ہم نے zero کیا تھا آپ اس کو do کر دیں اور اس کو ادھر سے zero کر دیں اور یہ three point six کا offset آپ ادھر لگائیں گے تو یہ آپ کے دونوں offset ادھر آ جائیں گے جتنے اتنے offset آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کا offset sovera کی آپ ادھر سے اس کی setting وغیرہ ساری کر سکتے ہیں جدھر سے بھی آپ نے offset لینا ہے اس کا offset ادھر سے آپ select کر کے choose کر کے اس کی land width وغیرہ کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں ان کے offset sovera کو تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے offset sovera مارک کر رہے ہیں تو اپنے plan کے اندر اس کے offset sovera تو alignment draw کرنے کے بعد ابھی ہم نے ان کی profiles کو draw کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی profile کو draw کریں گے اپنے main roads access roads وغیرہ جو ہمارے پاس جا رہی ہیں تو وہ ہم نے کیسے draw کرنی تو alignment سی نہیں تھی یہ آپ دیکھیں گا profile والا kalم ہے تو آپ نے create surface profile ہے ادھر ہمارے پاس create profile tool ہے اور create best fit profile ہے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ پورے profiles کی ساری roads جا رہی ہیں create sample surface profile کو آپ ادھر سے click کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آپ یہ ادھر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے ہم نے ادھر alignment اپنی بنائی ہیں تو سب کے ہمارے پاس ادھر پورے کے پورے ادھر ڈیٹیل آ رہی ہوگی تو یہ ادھر سے ہم اپنا main road کو اٹھا لیتے ہیں ہمارے پاس main road ہے سرفس پورجیکٹ جو سرفس ہم نے بنائی تھی وہ ہماری my project کی تھی اور اس کی start ڈی اس چارٹ سے لے کے end ڈی تک ہمارے پاس ادھر پورا اس کا ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ہم نے ایڈ کر دے رہے ہیں نیچے ایڈ آ جانا ہے draw in profile view second option آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہ option آپ کے سامنے ادھر پورا ایک table اور create ہو جائے گا open ہو جائے گا create profile view جس میں سب سے اوپر main road کا نام آ رہا ہے گا profile جو آپ کی بنانا چاہتے ہیں اس کا نام آ جائے گا description وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس profile کے مختلف views ادھر آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے یہ automatic start station سے لے کر end station تک اگر آپ کو درمیان میں specify کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کے آڈیوں کو change بھی کر سکتے ہیں تو ہم automatic پہ جائیں گے ادھر سے اسی طریقے سے next کر دیں آپ اور minimum elevation وہ profile کے ساب سے اور maximum elevation ادھر وہ آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ نے ادھر سے اس کے elevation کو change کرنا ہے اس کے grid وغیرہ کی height کو تو آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next آ جائے آپ تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا setup ادھر complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے create profile view کو اپر آپ نے click کر دینا ہے تو ادھر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ profile view اور یہاں آپ کدھر profile view کو بنانا چاہتے ہیں آپ جدھر بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو click کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جس center line کی alignment جا رہی ہے اس کے اوپر اس نے ہماری ادھر profile کو draw کر دیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی distance کے اوپر اس کے پوری الادہ ویڈیو میرے پوری detail کے ساتھ میں نے بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس حساب میں یہ آپ کی surface profile آ جائے گی جو آپ کی contour اور surface بننے ہیں اس کے اوپر جو center line کے elevation جا رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے ادھر آپ کے پاس لگ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی surface profile کو آپ نے بنانا ہے تو یہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کے اوپر design profile کو ہم لگائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے surface profile کو بنا لینا ہے اس کا grade ویڈا آپ بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی surface profile کو بنانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کی line وہ نیچے تک آ رہی ہے تو یہ آپ tables کو آپ down کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسے اس کو select کر لیں یہ جو ہمارا surface profile ہے اس کو آپ نے اسے select کر لینا ہے اور اوپر ادھر آ جانا ہے profile view property کی اوپر آپ اس کو click کریں گے تو دو آپ کے سامنے option open ہوئیں گے تو آپ نے profile view properties کو پر سب سے پہلے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے table open ہو جائے گا جس کو پر ہم نے start سے کام کیا تھا تو یہ third number کے اوپر ہمارے پاس column ہوئے گا elevations کا elevations کا column ہوئے گا اوپر automatic range آ رہی ہوگی نیچے آپ کے پاس specify height آ رہی ہوگی تو آپ نے height اس کی change کر سکتے ہیں اندر سے آپ اس کی height اپنے profile کے design کے ساب سے بڑھا سکتے ہیں ایٹ ادھر سمک کر دیتا ہوں اسی طریقے سے نیچے آپ ادھر آ جائیں split profile view آپ نے ادھر سے automatic select ہوئے ہوگا آپ نے اس کو manual کر دینا اور manual کرنے کے بعد یہ جو elevation ہے آپ نے اس کا جو minimum elevation ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں minimum elevation two one four ہمارے پاس ہے ادھر آپ نے اس elevation کو تھوڑا سے نیچے کر دینا یا two one two one zero zero کر دیں یا two double one کے اوپر کر دیں کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں اور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہماری profile ادھر سے اس کا grade بڑھ گیا ہے اور اس سے جو ہماری nesl کے جو line آ رہی تھی جو surface کی جو profile ہے وہ ہماری تقریب ان almost اس grade کے center کے اندر آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے rd کا interval وغیرہ اور اس کے جو یہ grades ہو جائے رہے ہیں اس کے اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ select کر لیں اور اوپر دوبارہ profile view properties میں آ جائیں اور second option آپ کو پاس ہے edit profile view style آپ اس کو ادھر سے click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک table open ہو جائے گا view style کا اس کے اندر یہ graph ہے آپ graph دیکھ سکتے ہیں تو اس اوپر سب سے اوپر آپ پاس ادھر scale نظر آ رہا ہے آپ نے جو بھی scale ادھر سے change کرنا ہے آپ اس کا scale change کر سکتے ہیں جس حساب میں بھی آپ profile بنانا چاہتے ہیں جس scale کے ساتھ سے بھی ادھر one hundred ہے میں ادھر اس کو اسی طرح select رہنا دیتا ہوں اسی طرح current horizontal scale thousand اور اس کا vertical جو ہے وہ ٹین ہے تو یہ آپ نے اس کو اسی طرح رہنا دینا ہے تو اسی طرح profile آپ کی left سے right جا رہی ہے آپ right سے left کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے دوسری سیڑ پہ click کر دیں left سے right پہ آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادھر رہنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے grades کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ کا پاس سارے grades کے option ہیں گے سارے ادھر سے آپ ادھر سے اس کو move grades وغیرہ کی lines وغیرہ جو ہیں اس کو آپ move کر سکتے ہیں اوپر تک نیچے تک ادھر تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اوپر top view left view right view ادھر اب یہ آپ اس کا option ادھر سے change کر سکتے ہیں چاروں system کے اوپر اسی طرح title annotation title annotation کی طرح height ہمارے پاس five آ رہی ہے آپ اس کی height کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی height کو ادھر سے بڑھا سکتے ہیں اور نیچے والے option بھی جو آپ کا bottom میں آ رہا ہے ادھر آپ اس کو right side کو اوپر کریں گے تو یہ آپ کی جو description ہوئیں گی یہ آپ کی right side کو اوپر ہو جائے گی top کو اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو top کے اوپر آ جائے گی تو ادھر سے آپ height کو change کر دیں تو یہ ادھر آپ اپنی profile کا نام وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر اس کا آپ ادھر نام enter کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں ادھر سے تو یہ آپ دیکھیں گا مرپال جو center کا جو title ہے یہ امارا اس سے بڑھ جائے گا تو یہ اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو پر آ جائیں ایڈٹ profile کے اوپر اور اس کے بعد horizontal access ہے آپ کو پاس تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں interval ہم آپ پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کے جا رہا ہے rd کا آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر اگر آپ اس کے elevations وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اسی طرح یہ intact scale ہے یہ جو آپ کو پاس graph paper وغیرہ جا رہے ہیں ان سب کی پوری ادھر setting ہو رہا ہے تو آپ جو بھی اس کی setting change کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کا distance elevation یہ bottom کو پر آ رہا ہے آپ top کو لکھنا چاہیں گے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ rd اور اس کے فرائر کا elevations وغیرہ تو وہ top کو پر ادھر سے چلے جائیں گے تو اسی طریقے سے vertical access ہے interval آپ کے پاس ہمارے پاس ادھر ٹو ٹو میٹر کا interval آ رہا آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک ایک میٹر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ایک ایک میٹر کر دیں اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ distance ہے یہ ابھی 50-50 میٹر کے اوپر rd کا آ گیا اور اس کے elevation بھی اسی طریقے سے 50-50 میٹر کے اوپر سارے آ گئے ہیں سارے تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کی setting ہو رہا اس کے اندر آنے کے بعد edit profile views chair کے اوپر آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں horizontal distance جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں 20 میٹر default آئے گا اسی طریقے سے اس کے sizes وغیرہ آپ سارے ادھر سے change کر سکتے ہیں اور ان کی پوری پوری dimensions وغیرہ اپنے profile کے ساتھ سے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو required ہے تو اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے اوکے کر دیں جتنے distance وغیرہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے وہ سارے آپ کے اسی طریقے سے change ہو سرف اس profile کو draw کرنے کے بعد ہم نے ادھر اوپر آ جانا ہے profile والی لینڈ کے اوپر اور ادھر سے profile creation ٹول کو ہم نے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ ہمارے سامنے ادھر سے ایک select window کا بارے میں خوش ہے گا نیچے آپ دے سکتے ہیں select profile view to created profile تو آپ نے جوں سے profile create کرنی ہے اس profile کے اوپر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے click کریں گا تو یہ ہمارے سامنے اسی طریقے سے create profile آ جائے گا main road آ جائے گا ادھر جس کا آپ نام ادھر change کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ change کر سکتے ہیں اس کا description بھی دے سکتے ہیں اسی طرح یہ نیچے آپ اس پر آتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں design profile ادھر select ہوگا ہے آپ نے اس کو ادھر run دینا ہے design criteria آپ اگر اس کو اپنی آسو کے ساپ سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو ادھر سے click کر دیں نہیں اگر آپ journal بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو general کے اندر رہن دیں اس کے بعد اسی طریقے complete level set تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے click رہنے دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے okay کریں گے تو یہ آپ کو سامنے ایک window ہمارے پاس اگر open ہو جائے گی profile layout tools کی تو اس tools کی مدد سے ہم نے ادھر profile کو اپنی design profile کو draw کرنا ہے تو design profile کو draw کرنے کے لیے ادھر اسی طرح جس طرح ہمارے پاس vertical curves تھی تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ادھر horizontal curves نہیں تو ہمارے پاس اسی طرح vertical curves کا بھی same to same وہی state ہے ادھر آپ vertical curve کی setting کو اوپر جاتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ادھر 150 کا ادھر curve length لگی ہوئی ہے آپ اس کی default length اگر change کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پاس same to same ہے تو آپ ادھر سے اس کی change کر سکتے ہیں default length جتنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی curve length وغیرہ کو change کر دینا ہے اور change کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے تو ابھی ہم نے elevations کی اوپر اس کی profile کو draw کرنا ہے profile کو draw کرنے کے لیے ادھر آپ کیونکہ چونکہ یہ ادھر سے آپ id کی command یا lens وغیرہ ایسے نہیں لگا سکتے آپ کے پاس جو profile موجود ہے آپ نے اگر اسی profile کو بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار دو قسم قسم طریقہ کار ہے ایک point station elevation کا طریقہ کار ہے دوسرا point grade station کے ساتھ ہے تو آپ دو طریقے ہیں اس میں تو جو station اور elevation کو جو method ہے وہ اس کے لیے آپ نے psc command کو use کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر profile کے در start میں آ جانا ہے اور آپ tangent لگانا چاہتے ہیں تینجنٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو tangent with curves لگانا چاہتے ہیں تو with curves بھی لگا سکتے ہیں جس کا radius ہم نے ادھر one two fifty ادھر fix کر دیا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے curve with tangent آپ نے option کو ادھر سے select کر لینا ہے select کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا ادھر سے select ہو رہا ہے آپ ادھر سے جس point کو بھی click کریں گے تو point آپ کا click کرے گا لیکن ہم نے چونکہ ادھر elevation کو پر اس کو لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس keyboard کی مدد سے جو ادھر آپ کا double کام ہوتا ہے اس کے نیچے سنگل کام ہے تو آپ نے سنگل کام کو ادھر لگانا ہے یہ اوپر والی side کو پر لگتا ہے لگنے کے بعد آپ نے PSC اس کی یہ command یہ آپ کو command ادھر نظر آ رہی ہے PSC کی command ادھر لکھنی ہے اور ادھر سے آپ نے keyboard کی مدد سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ نیچے آپ سے پوچھے گا کہ PSC select a profile view آپ profile view کے ساپ سے جو جو ادھر کی کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایک ہی ہے مختلف profiles بنی ہوئی ہے تو جو ادھر سے پروفیل ہوگی اس کو آپ نے در سے select کر لینا ہے select کریں گے تو آپ کو پاس یہ دیکھیں گے red color کی نیچے لین vertical لین ہمارے پاس آ رہی ہے rd کی تو ہم نے ادھر سے start کرنا اس کو zero zero سے تو آپ نے ادھر zero plus zero zero یا zero آپ نے ادھر لکھ کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو یہ red color جو دونوں جو ہمارے پاس ہرکر لینے یہ آپ کے وائی ایکسز یعنی کہ elevations کے اوپر move کر رہے ہیں تو جو ہمارا zero zero کو اوپر جو design level ہمارے پاس آ رہا ہے suppose ڈو سکسٹین پوائنٹ فائیو کا ہمارے پاس elevation آ رہا ہے تو وہ آپ نے در سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے اس کے بعد next آپ نے آگے چلے جانا ہے اسی طریقے سے جون سے بھی RD ہمارے پاس آ رہی ہے suppose ہمارے پاس ٹو ففٹی کی ہمارے دیا گیا وہ ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر سے اس چارٹ سے لے کے اور ادھر تک ہمارے پاس ٹو ففٹی والی جو مارپل لینج آ رہی تھی ادھر تک ہمارے پاس ایک لینج لگ گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو آگے آ جانا اور آگے آنا ہے اور جتنے آپ کے ڈرائنگ کے اندر اس کا پی وی آئی سٹیشن دیا گیا ہے suppose ہمارے پاس ادھر سکس ہنڈرڈ کا دیا گیا تو میں نے سب سے پہلے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس لینج لگ جائے گی اور پیچھے اس کی ورٹیکل کرو بھی اس کی آٹومیٹکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے اور جدھر آپ کا ورٹیکل کرو کا سٹیشن ہے سپوز ہے ہمارے پاس ہے ٹویلف ہنڈیٹ کے اوپر پہلے آپ نے سٹیشن انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا ایلیویشن ٹو ون فائف پوائنٹ پائیف زیرو جو میرے پاس آ رہا ہے وہ میں در انٹر کر دیتا ہوں تو یہ آگے میرے پاس ورٹیکل کرو اس کی لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے آگے آتا جانا ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ نے سٹیشن کو انٹر کر دینا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اس کا ایلیویشن دے دینا ہے جو ٹرائنگ کے اندر آپ کے پاس دیا گیا ہے تو ایلیوین فیفٹی میرے پاس نیکس سٹیشن ہے انٹر کرنے کے بعد تو ون سیون پوائنٹ ایٹ فائف میرے پاس اس وی پی آئی کا ایلیویشن ہے تو میں نے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں انٹر کرتا جا رہا ہوں تو وہ لین ادھر سے اس ہی طریقے سے ڈرہا ہوتی جا رہی تو یہ آگے جو میرے پاس پی بی آئی تو یہ two plus five hundred کے اوپر تو two plus five hundred ادھر سے میں اس کی ویلیو کو انٹر کر دوں گا اور اس کے بعد اس کا الیویشن two one eight point five zero میرے پاس ہے تو میں اس کا الیویشن بھی ادھر سے انٹر کر دوں گا اس کے بعد یہ میرے پاس بلکل لاسٹ میں یہ جا چلا جائے گا تو یہ میرے پاس two plus nine zero والی جو ڈی ہے ادھر تک میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کی پروفائل کو یہ ادھر سے اگر میں نے کرنا ہے جو ادھر سے اس کے آپ سنیپ کو آن کر دیں اور ادھر سے بلکل جو آپ کا اینڈ والا پورشن آ رہا ہے پوائنٹ آپ اس پوائنٹ کو ادھر سے اس کا سیلیک کر دیں سیلیک کرنے کے بعد آپ نے ورٹیکل کر کوئی اس اسی صاحب میں آپ کا پاس جتنا جا رہا ہے two one five point eight five elevation آ رہا ہے تو elevation کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری پروفائل ادھر لگا دیئے پی ایس سی کے حساب سے اس کے بعد آپ نے جسے رائٹ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ رائٹ کلک آپ نے کر دینا ہے آپ دو دفعہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی جتنی ورٹیکل کررز وغیرہ ہیں وہ ساری ایک ہی دفعہ ادھر ڈرا ہو جائیں گی elevation کے حساب سے جو بھی آپ کا ڈرائنگ کے اندر elevation دیا گیا ہے یا جو بھی آپ پرپوس کرنا چاہتے ہیں جدھر آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کے حساب سے یہ پورا کروڑ کا ڈیٹا وغیرہ اس کے ساتھ سارا کچھ آ جائے گا تو یہ جو پروفائل ہم نے ڈرا کی ہے یہ پی ایس سی کی مدد سے کی ہے کہ اسٹیشن اور elevation کی مدد سے کہ جو ہمارے پی وی آئی کا جو اسٹیشن تھا اور اس کا جو elevation تھا اس کی مدد سے ہم نے کیا ہے اس کا اور اس کی جو کروڑ لیندھ ہے وہ ہم نے ادھر adjust کر دی تھی اس چارڈ کے اندر ہی اگر وہ same to same جا رہی ہیں تو ٹو ففٹی ہم نے ادھر اس کی کروڑ length کو ادھر adjust کر دیا تھا تو اگر آپ ادھر سے اس کی کروڑ length بغیرہ کو بھی change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو manually بھی change کر سکتے ہیں ان کے elevations بغیرہ کو آپ term کر سکتے ہیں اس کی setting کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس land کو آپ select کر کے اور ادھر اس کی profile grid view کے اندر آپ نے آ جانا ہے تو ادھر آپ کے سامنے پورا اس کا data سارا آ جائے گا جدھر جدھر آپ کے پاس ادھر پی وی آئی station پی وی آئی elevation grade in grade out اور اسی طرح grade change ہو رہے ہیں سارے آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے پورا اس کی detail آ جائے گی یہ curve length سب کی ادھر same to same جا رہی ہے اگر آپ ادھر سے curve length کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں suppose اگر میرے پاس پہلی 150 کی curve length ہے تو میں ادھر سے 150 اس کا change کر دوں گا تو وہ ادھر میرے پاس change ہو جائے گی اسی طریقے سے second میرے پاس 300 کی ہے تو میں 300 کا بھی ادھر سے change کر دیتا ہوں third میرے پاس 250 کی تھی میں اس کو رہنے دیتا ہوں fourth number کے بعد جو ہمارے پاس vertical curve تھی وہ ہمارے پاس 350 کی تھی جو 350 ادھر سے میں نے اس کو پر لگا کے آپ نے اس کو change کر دینا ہے ادھر سے اسی طرح آپ change کریں گے تو ادھر آپ کا data automatically change ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ اس کا view دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تو جو ہم نے curve length ادھر سے change کی تھی 150 اور اسی طریقے سے 300 اور 350 یہ ساری کے ساری ادھر سے change ہو گئی ہیں اور اس کے elevations ویڈیرہ بھی سارے ادھر اس کے automatically change ہو جائیں گے تو آپ نے اس profile کو اسی طریقے سے بنانے اگر آپ elevations آپ کو پاہ ڈرائنگ available ہے اور اس کا بنانا چاہتے ہیں یا آپ نے اس کی پوری profile کی working کر کے آپ نے بنا دیئے اس کے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے same to same working کرتے ہوئے پیلت طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بنا دینا تو یہ profile نے drag کر لیا آپ نیچے elevation والا column کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جگہ پہ ابھی تک elevation same to same ہے جو ہماری پہلی profile جو ہم نے بنائی تھی نسل کی surface profile اس کے level ہیں تو ان levels کو ہم نے کیسے change کرنا ہے اس levels کے لیے آپ نے اسی طرح اسی طرح اس کو select کر لینا ہے اور آپ نے اس سے profile view property کو click کرنا ہے اور پہلا option profile view properties ہے اس کو آپ نے click کر کے اور ادھر open کر دینا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس second last کے اوپر آئے گا bands والا option آئے گا bands والا option کو اپنے در سے click کر لینا ہے اس کی table کو اپنے open کر لینا ہے اور ادھر سے اپنے end کو اپر آ جانا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں profile one اور profile two profile two ہماری نسل کی تھی profile one بھی ہماری design کی ہے تو آپ نے ادھر سے profile one کے اوپر select کرنا ہے اور نیچے آ جانا تو یہ layout کے نام سے ہم نے یہ profile بنائی تھی تو آپ نے ادھر سے اس کا نام change کر دینا جو بنائی ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے apply کرنا ہے اور اس کے ادھر سے اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے elevations اب change ہو گئے ہیں two one six point five zero two one four point six two three اور اسی طریقے سے نیچے ہمارے جتنے بھی elevations وغیرہ تھے سارے کے سارے ادھر سے change ہو گئے ہیں تبھی آپ یہ graph کریں تو ہم نے یہ main road profile جو ہماری یہ جو road جا رہا تھا main اس road کی profile ہم نے draw کر دی ہے ابھی ہم ادھر access road جو ہمارے پاس جا رہی تھی یہ والی road اس road کی profile ابھی ہم draw کرتے ہیں دوسرے method کے ذریعے grade والے method کے ذریعے تو وہ اس کے لیے بھی آپ نے ادھر سے profile کے اوپر آ جانا ہے اور create surface profile کو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ادھر سب سے اوپر آپ دیکھیں گے table کے اوپر main road آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر سے access road جو بھی road ہے آپ نے اس کا ادھر سے اس کو select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے نیچے یہ profile اسی طریقے سے ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے draw in profile view کو اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور سب سے اوپر آپ نے جو ہمارے پر نام آ رہا تھا access road اس کو آپ نے کر دینا ہے اس profile کو آپ نام دینا چاہتے ہیں تو آپ access کا نام آپ دے سکتے ہیں ادھر یا جو بھی آپ کا نام چاہ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے next کر دینا ہے next کھرنے کے بعد automatic station ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے elevation start اور end آپ ادھر سے اس کا change کر سکتے ہیں automatic render دیتے ہیں اس کے بعد next آپ click کر دیں تو ادھر automatic ہے اور نیچے use specify level تو آپ ادھر سے اس کا elevation کو آپ change کر سکتے ہیں جترے ابھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے دنوں کے range میں وہ رہا جائے تو top اور bottom آپ manually ادھر سے change کر سکتے ہیں automatic رہنا زیادے ہیں تو آپ نے اوپر سے اسی طریقے سے elevation کو آپ نے ادھر سے اوپر select کر لینا ہے تو ہم اس کو specified کے اوپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح جو آپ کے پاس minimum margin minimum اور maximum elevations آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھر اس کو next کر دینا ہے اور ادھر سے اسی کو اپنے next کر دینا ہے یہ station and elevation and stations اس کو آپ نے ادھر سے select کر رہن دینا ہے اور ادھر سے آپ نے create profile کو اوپر click کرنا ہے اور جیدھر آپ profile بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو click کر دیں تو یہ آپ کی ادھر profile اسی طریقے سے draw ہو جائے گی جس طریقے سے اوپر ہماری profile draw ہوئی تھی تو surface profile بنانے کے بعد اسی طرح آپ نے اوپر profile والے column کو پر آ جانا ہے اور profile creation tool کو آپ نے ادھر سے click کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو دیکھیں ماں پر دو profile تھی ایک اوپر والی اور دوسری second access road والی تو آپ نے ادھر سے جو second آپ کو profile ہوئے گی آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اوپر اس کا آپ نے نام دے دینا ہے access road یا جو بھی آپ کا نام آئے گا تو ادھر آپ نے اسی طرح design profile اور complete label site کو آپ نے ادھر سے open رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو OK کر دینا ہے کرنے کے بعد یہ window آپ کے سامنے open ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اسی طرح draw tangent with curves کو آپ نے کر لینا ہے curve کی setting ہم ادھر 250 کی تار چکے ہیں ادھر سے آپ نے اسی طرح draw curve tangents with curve کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے option کو select کرنے کے بعد آپ نے ادھر کاما لگانے کے بعد پی جی ایس آپ نے ادھر سے پی جی ایس پوائنٹ گریڈ اور station والا جو آپ اس کا اس کی command ہے اس کو آپ نے ادھر سے active کرنا ہے آپ نے کاما لگانا ہے پی جی ایس آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنا ہے تو ہم نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے draw tangent with curve والے option کو ہم نے select کر لینا ہے اور ادھر اوپر اپنے grade view کو پر آ جانا ہے اور یہ suppose ہمارا zero zero station ہے اور ادھر سے ہمارا two one six calibration ہے اس کو ہم نے ادھر سے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ لین آ جائے گی ہماری تو آپ نے ابھی سب سے پر آپ نے single comma لگانا ہے اوپر والا اور اس طرح پی جی ایس آپ نے پی جی ایس ادھر لکھ دینا ہے single comma جو ہوئے گا آپ کا انٹر کے ساتھ جو ڈبل کام ہے keyboard کے اوپر اس کے ساتھ ہوئے گا تو آپ نے ادھر selection لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس selection mood میں آ جائے گا اور نیچے آپ سے پوچھے گا کہ select profile view تو آپ نے اس profile کو ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ specify grade تو آپ کا جو grade جا رہا ہے جو آپ نے grade رکھنا ہے اس grade کو آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس ہے سپوز ہے میرے پاس point seven five کا grade پلس کرنا ہے تو میں نے اس کو انٹر کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی میرے پاس یہ point seven five grade کے اوپر یہ ساری ادھر سے لین آ رہی ہے ساری یہ آپ نے اسی طریقے سے اس command کو آپ نے run کرنا ہے اور اس کے بعد آگے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ next situation جہاں آپ کا grade ختم ہو رہا ہے وہ grade آپ نے ادھر لگا دینا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر five hundred کا station ہے تو میں نے five hundred کا station ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر تک میری grade کی لین لگ گئی ہے اسی طریقے سے next آپ نے یہ نیچے command بار میں آپ کو نظر آ رہا ہے grade وہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے one point two five grade یا جو بھی آپ کو پاس grade ہے وہ آپ نے ادھر سے انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کی لین اسی طریقے سے continue ہو جائے گی یہ ادھر نیچے تک آ جائے گی تو آپ نے ادھر سے جو ان سے بھی rd آپ کے پاس اس کی ہے seven fifty میں کہتا ہوں ادھر پاس next pvi ki rd ہے تو وہ میں نے ادھر سے rd انٹر کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے والی خواب ہماری لگ گئی ہے اور آگے اسی طریقے سے آگے یہ continue ہوئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے آگے یہ ہمارے پاس ادھر اس کی یہ لین لگ جائے گی آگے اسی طریقے سے آگے آپ نے سب سے آگے اس کا grade انٹر کرنا ہے تو ہمارے پاس ادھر grade آ رہا ہے point میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر grade ہے point sixty five کا وہ میں نے ادھر grade دے دینا ہے اس کے بعد آگے station اسی طریقے سے یہ آپ grade آپ کا جا رہا ہے لین یہ آپ نے ادھر سے one plus zero zero ہم نے station کر دینا ہے تو یہ آگے ہمارے پاس ادھر لگ جائے گا one plus zero zero تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد next آپ نے grade اسی طریقے سے minus point seven five کا جو grade آپ کے پاس آ رہا ہوگا آپ نے grade انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آگے اس کا station one six five zero انٹر کر دینا ہے تو یہ آگے آپ کا لگتا جائے گا station آپ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ادھر ہماری لینڈ رہا ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ اس کے کرم بھی لگتی جا رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے بعد end point ہے ہمارے پاس بلکل same to say two point zero nine four کا تو آپ نے ادھر تک کا جو grade لگانا ہے تو وہ ہمارے پاس grade آ رہا ہے ادھر one point three five کا plus کے اندر ہے آپ نے grade لگا دینا ہے اور ادھر سے end station ہمارے پاس ہے two zero nine four point four five تو وہ آپ نے station ادھر انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا ادھر تک بالکل exact ہماری لینڈ لگ جائے گی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی جی ایس کے ذریعے ہم نے grade کے ذریعے جو لینڈ لگا یہ وہ same to same اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے grade کو انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اس station دے دینا ہے پی آئی کا اس کے بعد second آپ نے grade دینا ہے اس کے بعد پی آئی کا station دے دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے grade اور station کو آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور keyboard کی مدد سے انٹر کر دینا انٹر کریں گے تو یہ آپ کا پورا ڈیٹا ادھر complete ہو جائے گا سارا اوپر آپ کے ادھر grades وغیرہ جو آپ نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر لگ جائیں گے یہ آپ کا curve station کا پورا ڈیٹا آ جائے گا وی پی آئی station وی پی آئی elevation کے ویریو اور vertical curve کی length وغیرہ سارے آ جائیں گے اوپر low point اور low point کا elevations وغیرہ بھی ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کے اسی طریقے سے آپ نے grade کے ساب سے بھی جو profile لگانی ہے تو وہ profile آپ کے ادھر اسی طریقے سے draw ہو جائے گی تو یہ ہم نے دو profile بنائی ہیں پہلے ہم نے اس کو اس کے point اسٹیشن اور elevation کی مجھ سے لگائی ہے اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے اور دوسرے نمبر کو پر ہم نے اس کے اسٹیشن اور اس کے grade کے حساب سے لگائی ہے کہ اگر ماپس grades ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے اس کی profile کو کیسے بنانا ہے تو یہ دونوں profileز ہم نے ادھر بنا دی ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس data کو اس کو ادھر سے آپ آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے property کے اندر جانا ہے اور edit profile view کو پر آپ نے چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے bands کے اندر آ جانا ہے bands کے اندر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس جو profile کا جو نیچے elevations ہیں اس کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے profile one کے اوپر ہمارے پاس main x جانا ہے اور layout four کے نام سے یہ ہماری profile تھی تو آپ نے ادھر سے layout four کا elevation کو ادھر سے select کر کے ادھر سے okay کر دینا تو یہ آپ کے نیچے elevation سارے change ہو جائیں گے profile کے حساب سے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر دو مختلف طریقوں کے ساتھ پہلے distance distance اور elevation کے اوپر ہم نے اس کی profile کو draw کیا اور دوسرے نمبر کو پر ہم نے اس کے grade اور اس کے distance کے اوپر اسٹیشن کے اوپر اس کی profile کو draw کیا تو آپ دونوں طریقوں میں جو اسا طریقہ آپ کو پسند لاتا ہے اور جو آپ easy feel کرتے ہیں یہ دونوں طریقے آپ اس کے profile بنانے کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی جتنی ادھر profile وغیرہ جا رہی ہیں انہی دو method کے ذریعے آپ باقی profiles بھی اس کے ادھر بناتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے ادھر سب سے پہلے پلان بنا لی اپنا اس کے بعد profile بنا لی ہے تو ابھی ہم نے ادھر اس کی assembly کو بنانا ہے تو assembly کو بنانے کے لیے یہ سب سے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں assembly کا ہمارے پر tab ہے ادھر سے create assembly یا add assembly offset یہ دو option آپ کو پاس آتے ہیں تو میں ادھر سے create assembly کو پر click کرتا ہوں تو یہ سب سے اوپر آپ نے assembly کا ادھر نام دے دینا ہے آپ ادھر کوئی بھی section دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا نام تو میں ادھر سے section a section a a کر دیتا ہوں section اس کے بعد آپ description وغیرہ اس کا جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں basic میں اس کا style کو رہنے دیں اور all codes وغیرہ اس کے آپ نے اسی طریقے سے select رکھنے یہ در سے آپ نے assembly کا جو types ہے وہ آپ نے ادھر سے order کر دینا ہے order کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے okay کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ادھر اپنے plan کے اوپر تھوڑا سا اس کو zoom out کر لینا ہے ادھر click کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر اس کی assembly okay آ جائے گی تو یہ center line اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے dot assembly create کرنے کے لیے آپ نے ادھر سے اوپر سے view کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں tool plates کی اس کی کی ہے تو اسے آپ نے اس کو click کر دینا تو یہ آپ کے سامنے پورا ایک پورا ایک نئی وینڈو open ہو جائے گی جس کے اندر پوری اس کی assemblies وغیرہ کی complete details اس کے اندر ہے ہر قسم کی اس کے اندر details آپ کو ملے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو just اس کی basic اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پوری details کے متعلق میں آپ کو ادھر سے ایک ویڈیو پہلے بنا کے upload کر چکا ہوں تو آپ نے ادھر سے lens والے column کے اوپر آ جانا ہے third number کو پر ہوئے گا آپ کا آپ نے lens والے column کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے lines and super elevation کو آپ نے جیسے click کر دینا آپ click کریں گے اس کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا right side کے اوپر ایک window جیسے open ہو جائے گی ساری جس کے اندر اس کے پوری details آ رہی ہوگی ساری آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے ادھر سے data آپ بھی پورا دیکھتا جاتے ہیں left right اور اس میں paved اور اس کے بعد parameters اس کے آ جائیں گے تو آپ نے اس کے parameters کے اندر آ جانا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی land slope ہے اس کی land width ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف اس کی details جا رہی ہیں super elevation کا data ہے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے side کے اوپر آنا ہے side کو اوپر آئیں گے تو یہ آپ اس کو click کریں گے تو right اور left side دونوں side ہوئیں گی آپ جس میں سے آپ right side کو click کر سکتے ہیں land width ہمارے پاس three point six میٹر کے ادھر آ رہی ہے default size slope جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس منس two percent کی ہے pavement one جو ہمارا آپ اس کو کہہ لیں کہ asphalt base جو ہمارے asphalt wearing ہے جو ہے اس کی width ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے اسی طریقے سے pavement two ہمارے پاس asphaltic base course کی width ہے اسی طریقے سے base ہے اس میں water bound آپ اس کو سمجھ لیں اس کے بعد نیچے sub base ہے تو اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی پوری details ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی ساری تو یہ آپ نے ادھر سے اس کی width وغیرہ اور اس کے پوری dimensions کو آپ نے road کی typical جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے سام سے آپ نے ادھر change کرنا ہے suppose کہ ہمارے پاس پہلی width ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے ادھر center line سے لے کے ادھر تک جو width ہے وہ اگر inner shoulder ہے one point two میٹر کا تو آپ نے ادھر one point two میٹر کی اس کی width right side کو click دینی ہے pavement کی جو slope آپ کا پاس two percent ہے تو آپ نے two percent رہنے دینی ہے اور اگر minus two point five percent ہے تو آپ اپنے جیسے منس two point five اس کو کر دینا ہے اس کے بعد پیو من ہمارا آپ اس کو اسفالٹک ویرنگ کورس ہمارے لیں جتنی اس کی تکنس ہے وہ آپ ادھر دے دیں point zero zero five وہ ہماری زیادہ ادھر use ہوتی ہے ساری اس کی دو ہنچ کی تکنس ہوتی ہے اسی طریقے سے pave two جو ہمارے پاس ہے اسفالٹک بیس کورس اس کی تکنس ہمارے پاس point one two five کی ہے وہ آپ نے ادھر سے انٹرکار دینی ہے آپ نے اپنا typical section سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ سے ادھر انٹرکار دینی ہے اسی طرح سے base کی depth ہے base یا water bound جو بھی ہوئے گا ادھر یہ base کو پر وہ لے رہا ہے آپ نے اس کی جو آپ کے پاس water bound کی جتنی بھی آپ کے پاس depth جا رہی ہے point thirty five centimeter یا point thirty centimeter وہ آپ نے ادھر سے انٹرکار دینی ہے اس کے بعد نیچے سب base ہے سب base point thirty centimeter یہ ہمارے پاس ہے تو یہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے ترینے دینے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی width one point two meter کا جو shoulder ہمارا ہوئے گا ہمارا inner shoulder ہے سب سے پہلے one point two meter کا yellow line کا وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے اور اس کے بعد اس کی slope اور اس کے بعد اسی طریقے سے wearing course, asphalt wearing course اور asphalt base course ہے اس کے بعد water bound یا base اس کے بعد sub base تو یہ آپ نے ادھر لگا دینا اس کا اور لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی سمبلی کو ادھر سے کلک کر دینا آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر one point two meter کے اوپر یہ ساری جو road structure ہم نے اس کے ادھر دیا ہے تو وہ ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے next width ہم اس کی ہماری پہلی land road کی width ہے three point six zero کی width ہے وہ ہم نے اس اس کی width کو change کر دینا باقی ہماری ساری design کی جو heights ہیں وہ ساری کی same to same ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر ادھر وہ inner shoulder end ہو رہا ہے آپ نے ادھر اس کو کلک کر دینا آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس three point six کی ایک line add ہو جائے گی اسی طریقے سے ہمارے پاس two lens ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی two lens کو ادھر add کر دینا ہے اور three lens ہیں three lens کا اگر main road جا رہا ہے ہمارے پاس تو آپ نے اس کی تینوں lens کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے corner سے کلک کرتے جانا ہے اور اس کو ادھر سے add کرتے جانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس two point four کا end side goper shoulder ہے یہ ہمارے پاس three point six four کی width ہے گے تو اس کو ہم نے change کر دینا ہے اور ادھر ہم نے two point four اور اس کی ورث کر دینا ہے باقی اس structure ہمارے پاس same to same ہے تو ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو ادھر click کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر one point two inner shoulder اس کے بعد three point six کی ہماری first line three point six five three point six کی second three point six کی third اور اس کے بعد outer shoulder ہمارے پاس آ جائے گا two point four meter کا تو یہ آپ نے اس کی entries کو ادھر اسی طریقے سے کر کے اور اس کے پر اپنی line اور super elevation کا جو آپ کا پاس ہم نے ادھر سے اس کی template set کی ہے اس کے اندر آپ نے اس کی تم اس کی جو dimensions اور جو اس کی thickness وغیرہ وہ آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کی intercard دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر center کے اندھر کوئی median وغیرہ آپ کا ہے تو آپ نے ادھر سے میڈین والا کالم آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا shoulder ہے تو یہ میڈین والا کالم ہے تو ادھر سے آپ نے center median وغیرہ جو بھی آپ کا جا رہا ہے ادھر سے کوئی مختلف medians یہ آپ کے ہیں تو آپ نے ادھر سے میڈین جو آپ کا ہے یہ آپ کا پاس میڈین فلیش وغیرہ ہے اس کو آپ ادھر سے select کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے window open ہو جائے گی آپ نے پیرا میٹر والے کالم کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی left اور right side کے اوپر جو width ہے گی وہ آپ نے ادھر سے width اس کی select کر دینی ہے سپوز ہے میرے پاس point fifty centimeter left side کے اوپر اور point fifty centimeter right side کے اوپر ہے تو یہ مانے دس اس کی ورثت سے change کر دینی ہے اسی طریقے سے اس کی default جو slope ہے وہ ہم نے two point five ٹکی تھی اس کے بعد right line yes آپ کر دیں اس کو default slope جو دوسری side کی ہے وہ بھی آپ minus two point five percent کر دیں اسی طرح shoulder اور یہ نیچے آپ کا paved area جتنا بھی ہم نے اوپر change کیا تھا point zero five آپ ادھر کر دیں اور اس کے بعد point one two five second number کے اوپر اور اسی طریقے سے آپ نے یہ base کی اس کی تکنس انٹر کر دینی ہے اس کے اندر ہمارے پاس base ہم نے ڈالا تھا ادھر point thirty five centimeter کا اور سب base ہمارے پاس same to same تھا تو آپ نے اس کی انٹر کرنے کے بعد آپ نے دس سے center کو پر آنا ہے اور اس کو دس سے اس کا center کو آپ نے select کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا یہ center والا جو portion جتنا ہم نے ادھر بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ اس کا ادھر barrier لگ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ پورا barrier بنا سکتے ہیں اس کا اس کے بعد آپ نے ادھر side کے اوپر کوئی curve stone وغیرہ آپ نے لگانے یا جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو ادھر سے نیچے آ جائیں ادھر یہ curve والا آپ کے سامنے ادھر option آئے رہا ہے تو ادھر urban curve مار پاس ادھر first number کے اوپر ہے تو ہم اسی کو لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو ادھر select کر لیں اور ادھر نیچے اسی طریقے سے اس کے parameter کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے جو اس کی slope رکھنا چاہتے ہیں two percent کی slope تو two percent کی slope رکھ سکتے ہیں minus four percent کی بھی رکھ سکتے ہیں two percent کی slope ہی رہنے دیتے ہیں اور یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کا most edge point جو ہے وہ آپ نے اس کا ادھر select کر دینا جو select ہوا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے نیچے جو sub base وغیرہ اور جو sub base کی جو thickness وغیرہ آپ کی rank کے اندر ہے اس کے shoulder کے اندر ہے وہ آپ نے اس کے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس point کے اوپر اس کو place کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کا اردن شولڈر ادھر لگ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ پورا بنا دینا ہے یہ آپ کے سامنے پوری اس کی templates وغیرہ آ رہی ہوں گی ہر چیز اس کے اندر detail موجود ہے آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے بعد last کے اوپر وہاں پر daylight daylight کا ہمارے پاس جو side slopes وغیرہ جاری ہیں اس کی detail ادھر ساری آپ کے پاس آ رہی ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اس کی مختلف سلوپ سے ہیں مختلف اس کے ایگومنٹس ہو گیا رہے ہیں اس کی detail وغیرہ میں آپ کو assembly کے جو میری ویڈیو اس کے اندر میں پوری detail کے ساتھ میں آپ کو بتا ہوں گی اس کے پورے option کے اندر اس کی help plan بھی ادھر آپ اس کو right click کر کے اس کی help میں بھی جا کے اس کی properties وغیرہ کو check کر سکتے ہیں تو ہم ادھر سے اس کی max width کے اوپر depth کے اوپر جائیں گے اگر max جو اس کی daylight max width جو ہے اس اوپر ہم اس کو click کر کے کریں گے تو یہ ہمارے پسامنے اس کا پورا ادھر سے چارٹ ایک open ہو جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم click کر چکے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی slopes جو بھی آپ cut slope رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں 4% ہے تو آپ اس کو change کر کے ادھر آپ کی drying کے اندر 2% ہے تو آپ ادھر سے اس کو click کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی fill slope جتنی بھی آپ کی جا رہی ہے 2% کی ہے تو آپ ادھر سے اس کی 2% کر سکتے ہیں اور maximum width جو ہے یہ ادھر اس اس کے 3 میٹر آ رہی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے جو آپ کی drying کے اندر بتایا جا رہا ہے چیزیں اس کو حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں نیچے slope limits وغیرہ ہیں اس کی heights وغیرہ اور آگے materials وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر آپ نے use کرنا ہے اپنے riprap use کرنا ہے جو بھی چیزیں use کرنی ہے ساری ادھر سے آ جائیں گے تو ادھر آپ نے slope اس کی change کر دینی ہے جو بھی slope ادھر سے cut and fill کی جو slope آپ کے پاس آ رہی ہے میں 2 in 1 2 in 1 کی ادھر سے جاتا ہوں ادھر سے جو most edge point ہے ادھر سے میں اس کو ادھر سے select کروں گا اور ادھر سے یہ میں آپ دیکھیں گے 2 in 1 cut اور fill کی دونوں سلوپیں ہمارے پاس ادھر لگ جائیں گی تو آپ اس کی پوری steady کر لیں اپنی ڈائنگ کو اپنے ڈی پی کا سیکشن کے ساپ سے جو بھی material اس کے نیچے آپ کے آ رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے جو material ہے اس کی slope ہے اس کی thickness وغیرہ سب کی ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہیں تو آپ نے اسی طرح سب سے last کے اوپر آکے جہاں آپ نے لگانا ہے تو ادھر آپ نے اپنی ڈی لائٹ سلوپ کو اپنے ادھر لگا دینا ہے یہ ابھی ہمارے پاس ایک side اس کی ہم نے right side بنا دی ادھر یہ right side کو ابھی ہم نے mirror کرنا left side کے اوپر تو یہ ہم پورے portion اس کی lens وغیرہ کو mirror کریں گے لیکن ادھر ہم نے تھوڑی سی غلطی کیے در center کے اوپر یہ ہماری land ادھر سے مرج ہو رہی ہے دونوں shoulders وغیرہ جو ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جو center median والا ہم نے لگایا تھا اس کو پر double click کرنا ہے اور نیچے پیرامیٹر کو پر آ جانا ہے یہ جو ہم نے ورث رکیزی point five کی دونوں سائیڈوں کو پر اس کو آپ نے ادھر سے zero zero کر دینا ہے zero zero کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو pavement ہوئے گی وہ center سے ہماری آ رہی ہے اسی طریقے سے ہماری use ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو ادھر center تک رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس assembly کو ادھر سے select کر لینا ہے پوری assembly کو آپ ادھر سے اس کے جو center select کریں گا تو یہ اوپر آپ کے پاس سامنے tab open ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس mirror کی command آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے mirror کی command لے لینا ہے اور جتنی آپ نے اس کے اندر land width اور اپنے shoulders وغیرہ اور جو بھی چیز آپ نے اس کے اندر بنائیے آپ سب کو ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد right click کر رہے ہیں اور ادھر سے second number جو ہمارے پاس جا رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کے دوسرے edge کے اوپر آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ کا دونوں دوسری side کے اوپر mirror ہو جائے گا تو یہ آپ اس طرح کی جو بھی assembly اپنے typical section کے ساپ سے جو بھی typical section آپ کو دیا گیا گا اس کے اندر جو جو سے بھی elements ہیں آپ کے curves ہیں آپ کا inner shoulder ہے land width وغیرہ ہیں آپ کی آپ کا کرس چون ہے اور اس کے بعد daylight slow وغیرہ ہے وہ آپ نے اس کے ساپ سے اسی طریقے سے اس کی assembly ادھر بنا دینی ہے تو یہ ہمارے پاس assembly ہم نے اپنے main road کے ساپ سے ایک assembly بنا لی ہے آگے ہم اس اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ کوئی بیسک assembly ادھر سے اس کی بنا سکتے ہیں الادہ الادہ dimensions کے اوپر بھی آپ ادھر سے basic assembly کے اوپر ادھر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا ایک table open ہو جائے گا یہ general assembly ہماری ادھر ہی ہے basic تو آپ اس کو click کریں گے آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر اس کی cut fill اور اس کا ایک جو general سا section ہے وہ ادھر ہمارے پاس ادھر draw ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طرح escape کر دینا ہے اور اس کی جو width اسی assembly کو آپ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی double width double click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی width وغیرہ آ جائے گی جو آپ کی ادھر سے total width ہمارے پاس suppose that ten meter کی ہے تو آپ ادھر سے اس کا ten meter کر دیں اور اسی طریقے سے اس کی جو slope جا رہی ہے two percent ہے two percent رکھنا چاہتے ہیں اور pavement one کے جو width ہے وہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے پانٹ zero zero five جو آپ کا pavement design structure ہے اس کو آپ ادھر apply کر سکتے ہیں ادھر سے جو جو ان سے بھی آپ کو پاس structure آ رہے ہیں water bound ہے سب base ہے تو یہ ان چیزوں کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کو replace کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اس کا کرسٹون کا size بھی آپ ادھر سے select کر رہے ہیں جو ان سے بھی item آپ ادھر سے select کرنا چاہیں گے اس کی dimensions وغیرہ آپ ادھر سے اس کی اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں جو کرسٹون وغیرہ آپ نے دینا اس کا جو اس کی slopes سے وغیرہ ہیں تو وہ آپ ادھر سے دے دیں گے اس کی ادھر سے selection کرنے کے بعد جو جو سے بھی آپ نے اس کی daylight slopes وغیرہ جسے change کرنی ہیں جو بھی آپ چیز change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے easily اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جس طرح اب یہ daylight slope ہے ہمارے پاس تو ادھر مبک cut slope two in one کی ہے اور slope ادھر four in one کی دے رہا ہے تو جو آپ کے پاس slope آ رہی ہے three in one کی وہ آپ ادھر سے اس کی انٹر کر دیں اسی طرح four slope جو آپ کی ڈبل ڈبل سلوپ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہیں وہ آپ ان slopes کو ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کا پورا dimensions وغیرہ بھی اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسری سیٹ کو select کر لیں اور select کرنے کے بعد جو اس کی width وغیرہ ہے وہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں اس کے slopes وغیرہ کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کا design structure بھی آپ اپنے typical section کے حساب سے اس کے اندر input کر سکتے ہیں right side کا left side کا اور اسی طریقے سے water bound یا base آپ کے پاس ہے aggregate base course وغیرہ تو وہ آپ اس کے ساپ سے change کر سکتے ہیں ان کی dimensions کو اور اسی طریقے سے اس کے slopes جو جا رہی ہیں ان کو بھی آپ نے ادھر سے change کرنا ہے تو جو آپ right side پہ رکھیں گے وہ ہی آپ کی اس left side کے اوپر آتی ہے ان کو cut والی ہوتے ہیں جس کو پر کہ ہماری slopes وغیرہ ادھر سے change ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ slopes کو ادھر سے change کر کے اس اس کی assembly کو بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں مختلف سمزلی کو ادھر سے جو سے بھی آپ assembly select کریں گے یہ اس میں مختلف قسم کی assembly وغیرہ پڑے ہوئی ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں یہ انٹر میڈین کے اندر بھی اس کے details وغیرہ جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو سے بھی assembly کو select کریں گے اپنی روڈ پیومنٹ کے structure کے ساتھ سے design کے ساتھ سے تو وہ آپ کے پاس ادھر وہ complete بن جائے گی easily اسی طریقے کے ساتھ without shoulder آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ادھر footpath وغیرہ ہم نے رکھے ہیں ادھر اس میں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی assembly کو ادھر اپنا create کر سکتے ہیں اور اس کو ادھر سے easily بنا سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے سے آپ یہ اپنی کوئی بھی assembly ادھر insert کر سکتے ہیں اس کی dimensions وغیرہ اس کی width height length ساری change کر سکتے ہیں ادھر مرپس کی width یہ ہم shoulder کو پر use کریں گے تو اس کی width کو ہم ادھر سے 5 میٹر کر دیتے ہیں ادھر اور اسی طریقے سے ہم نے اس کی left side کو بھی select کر لینا ہے اور اس کی جو ورد جا رہی ہے وہ ہمارا پاس ادھر 5 میٹر ہے 5 میٹر کر دیں گے اور pavement slope 2% ہے اور باقی جو structure ہے وہ ہمارا پاس same to same اسی طریقے سے ہے اور اس ہی طریقے سے اس کی جو daylight اور اس کی side slopes وغیرہ ہیں وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ان سے بھی ہیں ہم ادھر اس کی default trainer دیتے ہیں جو ہیں ان کو ہم کریں گو تبھی ہم نے ادھر تین قسم کی assemblyیں ادھر اپنی بنا لی ہیں پہلی ہم نے ادھر اپنی main road کے لیے بنائی ہے دوسری ہماری access road کی پروفیل کو پر use ہوئے گی اور تیسری جو assembly ہے وہ ہماری اسی طریقے سے جو ہمارے ramps وغیرہ جا رہے ہیں اس کو پر اس کو ہم use کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کی alignment's وغیرہ جا رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کی assemblies وغیرہ اسی طرح بنا دینی ہے اگر آپ کا structure same to same اس کی width وغیرہ جا رہی ہے پھر تو آپ ایک ہی رکھیں گے اگر آپ کے الادہ الادہ جا رہے ہیں land roadways وغیرہ الادہ ہیں اس کی slopes الادہ ہیں اس کا typical sections وغیرہ الادہ ہے تو آپ نے اس کی اتنی assemblies آپ نے الادہ الادہ create کر کے اور سب کو آپ نے corridor کے اوپر apply کرانا ہے تو اب ہم نے یہ ساری چیزے بنا لی ہیں اپنی surface بنا لی ہے alignment بنا لی ہے پرفیر بنا لی ہے اور اس کے بعد آپ نے آگے cross sections وغیرہ بنانے سے quantity calculate کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا اپنا plan کو دیسے clear کر لیتے ہیں جیسے ہماری surface وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ دیسے جو ہمارے offsets وغیرہ لگائے میں ان کو ہم ادھر سے ختم کر دیں گا تو surface کے لیے آپ نے ادھر سے اسی طرح surface کے اوپر آنا ہے اور edit surface کے اوپر اور ادھر سے display کے اوپر آپ نے آ جانا ہے تو ادھر سے اس کی layers اس کو آپ نے off کر دینا ہے off کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے corridor ہمارا offset یہ جا رہے ہیں اس کو آپ ادھر سے erase کر دیں اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ just آپ نے پلان کے اوپر ہم نے آپ کو offset کا پتایا تھا کہ آپ نے اس کے offsets وغیرہ لگانے تو آپ نے کیسے لگا دینے کیونکہ ابھی ہم نے جب اس کو پر corridor کو apply کرنا ہے تو یہ پورا کا پورا corridor ہمارا exact اسی طریقے سے لگے گا جس طریقے سے ہم نے اس کی سمجز وغیرہ کو بنایا تھا تو یہ ابھی ہم نے ادھر سے اپنا پلان کو ادھر سے واضح کر لیا ہے واضح کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے corridor یہ اوپر آ جائے ہیں آپ نے main home والی window کو پر آ جائے ہیں اور corridor کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس کا پہلا نام دینا ہے آپ اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ABC کا نام دے دیں ABC1 کر دیتے ہیں ادھر اسی طرح corridor type basic ہے اپنے ادھر سے اس کو basic rend دینا ہے اور ادھر سے نیچے آپ نے آ جانا ہے ہمارا پاس دو alignments ادھر اس کی profiles بنی ہوئی ہیں corridors کی تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے main road کو ہم نے ادھر سے select کرنا ہے اور ادھر سے اس کی profile جو ہمارا پاس جاری تھی layout three کی نام سے تو اس کو ہم نے ادھر select کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے ادھر assembly کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے ہم نے assembly section aa ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو ہم نے ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے سرفس کا جو target رکھنا ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے تو نہیں تو آپ اس کو noun کر دیں ادھر سے آپ نے اس کو okay کرنا ہے okay کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہمارا پاس ادھر دونوں کے سامنے سے details آ جائیں گی main roads وغیرہ ہے ادھر سے پھر آپ نے baseline name آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ادھر اپنے جیسے apply کر دینا ہے اس کو اور rebuild corridor آپ نے جیسے کر دینا ہے تو یہ rebuild corridor کریں گے تو تھوڑا سا یہ آپ کا time لگائے گا اور اس کے بعد اس نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کا corridor یہ سارا draw ہو گیا اسی صاحب میں جو انسی ہماری lens جتنی جا رہی تھی جو ان سبلی وغیرہ ہم نے بنائی تھی وہ پورا کا پورا ادھر اس کا پورا section ادھر اسی طریقے سے draw ہو گیا ہے اس کے بعد second number کے اوپر آپ نے دوبارہ corridor کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے abc1 لکھا تھا ہم نے اس کا نام abc2 کر دیتے ہیں ادھر سے اور اسی طریقے سے ہم نے ادھر main roads کیا تھا تو ادھر سے ہم نے ابھی access road کو select کر لینا ہے اور اسمبلی اوپر آ جانا ہے تو basically assembly ہم نے ادھر تین قسم کی بنائی تھی اس میں تو جو ہمارا پاس second assembly تھی basic assembly اس کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے اور ادھر سے okay کر دینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ کی ادھر سے profiles وغیرہ ادھر سے select ہوئی ہے آپ نے اس کو apply کر دینا ہے اور reboot آپ نے کر دینا ہے reboot آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے اور یہ جو آپ کے پاس table آیا ہوگا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو آپ کی assembly کی جو second جو ہماری access road جائی رہی تھی اس کے اوپر بھی ہماری assembly اسی طریقے سے draw ہو جائے گا corridor اس کا جو اب اس کی ہم نے surface بنانی ہے تو آپ نے ادھر سے corridor کو select کر لینا ہے پہلے ادھر سے اپنے corridor والے option پہ آکے corridor property کو کالم کو آپ نے click کر دینا ہے آپ کالم کو click کریں گے تو یہ اس کا table open ہو جائے گا سارا تو اس میں یہ surface آپ کو option نظر آئے گا تو آپ نے ادھر surface کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے first number کے اوپر create corridor surface اس کو اپنے ادھر سے click کر دینا ہے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر main road کی surface آگی ہے ادھر سے آپ contour وغیرہ اس کے لگانا چاہتے ہیں اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں یہ buy layer ہے اور ادھر سے آپ نے over adding correction کے اوپر آ جانے اور ادھر سے آپ نے top links کو آپ نے select کر دینا ہے ڈاپ لینکھ کو select کرنے کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ datum کو datum والے option کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو add کر دینا تو یہ آپ کا ادھر datum add ہو جائے گا اس کے پاس second option کے اوپر آپ نے بانڈری کو پر آ جانا ہے یہ مین روڈ ٹو کے اوپر ہماری یہ سرفس بنی ہوئی ہے آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایڈ آٹومیٹکلی کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ڈی لائٹ ڈی لائٹ جو ہماری سلوپس جا رہی ہیں اس کو آپ نے ادھر سے سلیک سلیک کر دینا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اپلائی کر دینا ہے اور ری بیلڈ دی کوریڈور آپ نے دسے کلک کر دینا ہے اور ادہ سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو سرفیس بن گئی اس کے ساتھ یہ الان اندر آگئی ہے اور یہ پورش کی سرفش اسکی دہ را ہوگی اس کے اندر ہماری ہارچیز اندر آگئی ہے ایسی طریقے سے آپ نے ادھر ایکسس الوڑ والے آپشن کو پر بھی آ جانا ہے کلک کرنے ادھر سے اور fikل남 شمال کو پر چلے جانا ہے اس سے سرفیس پر آنے اور ادھر سے آپ نے create کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو top view کر دینا ہے اور ادھر سے آ کے آپ نے اس کا datum specify code اس کا لگا دینا ہے select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے boundary اس کو پر آ جانا ہے right click کرنا ہے add automatically کے پر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے daylight کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو apply کر کے rebuild کر کے آپ اس کو okay کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہماری ادھر اس کی slopes وغیرہ ساری ادھر بن گئی ہیں اور سارا اس کا پورا اس کا system ہو گیا تو یہ boundary آپ بنانے کے بعد کریڈور بنانے کے بعد آپ نے کریڈور کی surface لازمی بنانی ہے تو کریڈور کو ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے ادھر سے sample lines کو ڈراغ کرنا ہے تو آپ نے یہ اوپر آپ کے sample roads lines کا option نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو ادھر سے click کر لینا ہے right click کرنا ہے تو دو surface ہمارے پاس بنی ہوئی ہے elements اس میں آپ نے main road کو select کر کے okay کر لینا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اس کا نام دے دینا ہے sample one کا میں نام دے دیتا ہوں ادھر سے اور آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری main surface جو ہماری بنی ہوئی تھی contours کی ten generate وہ ادھر بنی ہوئی ہے اس کے بعد access road ہے آپ نے ادھر سے access road کو ختم کر دینا ہے اور نیچے آپ کے پاس main road آ رہی ہے یہ basic assembly ہماری ادھر basic جو ہمارا پاس code style وغیرہ ہیں سارے اس میں basic assembly وغیرہ لگی ہوئے گی وہ اس کے بعد آپ نے main road جو ہمارا پاس جا رہی ہے تو ادھر آپ نے اس کو کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر existing آئے ہوئی ہے تو آپ نے ادھر سے finish ground اس کا select کر لینا تو یہ ہمارے پاس corridor top finish کا آ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس my project کی جو existing surface ہے وہ ادھر آ جائے گی اور ادھر سے main road کا corridor جو ہمارا بنا ہوا ہے وہ ادھر آ جائے گا آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے option آپ دیکھ سکتے ہیں standard آپ رہنے دے select name وغیرہ جو بھی ہے تو یہ اس طرح ہوئے گا ادھر سے آپ اس کو okay کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس mouse کی مدد سے تو یہ ادھر سے سارے اس کے وہ scroll کر رہا ہے گا سارا تو آپ نے ساتھ والے option کو پر آ جانا ہے ادھر سے sample line create method کے اوپر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور station by range of stations اس کو اپنے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک table open ہو جائے گا ادھر سے آپ station mark کر سکتے ہیں start سے لے کے enter یہ جا رہا ہے آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں اسی طرح آپ کے پاس alignment آہ اس کی width آ رہی ہے تو اپنے width کو اپنے corridor سے بھار کر دینا ہے پورٹی میٹر کی میں ادھر اس کی width کر دیتا ہوں اسی طریقے سے right side کی اور اسی طریقے سے left side کی بھی پورٹی میٹر کی میں ادھر سے width دونوں کی کار دیتا ہوں گو ادھر سے ہم باقی بھی چیک کریں گے کہ یہ جو ہماری lens آئیں گی یہ ہماری slope جو ہماری daylight جا رہی ہے اسے اس کے برابر تک آنے چاہیے اسی طرح نیچے آپ نے آ جانا ہے ادھر سے اور یہ آپ کے station range ہے اور transition path کے portion ہے اور station increment ہے تو یہ آپ نے distance اگر ادھر سے change کرنے ہیں اتنی distance کو پر بھی آپ cross section create کرنا چاہتے ہیں تو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو change کر دیں تو ڈپال ٹوئنٹی میٹر کے اوپر ہیں آپ ٹوئنٹی میٹر کو پر ہی رہنے دیں اگر آپ 50 میٹر کو بنانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ان کے station کو آپ change کر دیں اس کے بعد نیچے آ جائے ہیں additional sample کے اوپر تو ادھر سے آپ کے پاس جتنا یہ فالز ہو ہوا ہے اس کو آپ نے ادھر سے true کر دینا ہے تو یہ چاروں option آپ نے ادھر سے true کرنے اور true کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے آپ okay کریں گے تو یہ دیکھیں گا مرپاس ادھر lines draw ہو گی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر right click کر دینا ہے right click کریں گے تو یہ پوری ہمارے پاس ادھر اس کے ڈیز وی اوپر آ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری lines corridor سے باہر جا رہی ہیں ادھر سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ کوئی line ادھر اندھر نہ رہ جائے تو اسے ساپ میں میں نے ایک general قسم کیس کی lines کو ادھر draw کر دی ہے اسی طریقے سے آپ نے sample line کو دوبارہ option لینا ہے right click کر کے access road کو اوپر آ جانا ہے اور access road کو اوپر آنے کے بعد ادھر name اس کا sample میں کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے پہلی surface ہماری my project ہے existing اس کو آپ نے click رہنے دینا ہے اس کے بعد access road basic corridor ہمارا بنا تھا اس کو آپ نے اینڈ رہنے دینا ہے اور تھرڈ نمبر کے اوپر access road ہے تو آپ نے اس کو change کر کے اور ادھر سے آپ نے finish ground کر دینا ہے okay کر دینا ہے اور یہ main road جو ہماری دوسری surface ہے اس کو آپ نے uncheck کر دینا ہے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے create اوپر آ جانا ہے اور by range station آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کی options یا جو بھی ڈی آپ change کرنا چاہتے ہیں کر کے اس کو okay کر دیں اور ادھر سے آپ نے right click کر دیں تو آپ کے پاس یہ ساری دونوں سائیڈوں کے sample lines ادھر draw ہوگی ہیں ساری آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے ادھر سے سارے portion کو ادھر سے ہماری profile آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہماری red color کی آ رہی ہے یہ کٹھے والا portion ہے اور جو ہمارے پاس ادھر پورا اس کی daylight آ رہی ہیں ساری green color کی تو ہمارا fill والا area ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے working کرتے ہوئے اس کی sample lines کو ادھر draw کر لینا ہے sample lines کو draw کرنے کے بعد آپ نے ادھر section view کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے create چار قسم کے option ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں create multiple view create section view اور اسی طریقے سے project object to multiple sections view اور project object to section view تو سب سے پہلے ہم ادھر سے create section view کرتے ہیں ایک section کا اپنا view دیکھ لیتے ہیں ادھر سے تو آپ اس کو ادھر سے click کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر create section view آ جائے گا ادھر سے main road میں کرتا ہوں select کروں گا تو ادھر سے میرے پاس یہ ساری ڈیز آ جائیں گے میں کسی بھی ڈیز کا کوئی بھی section ادھر سے select کرتا ہوں تو select کرنے کے بعد اس کو میں draw کروں گا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح next آ جانا ہے یہ automatically right اور left اس کی dimensions آ رہی ہیں آپ نے اس کو change کرنا ہے تو ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next پر آ جائے ہیں تو یہ آپ کے elevation minimum اور maximum لے جائے گا آپ اس کو بھی change کرنا چاہتے ہیں اندھر سے تو یہ elevation بڑا اور کم کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد next کے اوپر آ جائیں گے آپ تو یہ آپ کے پاس یہ پورا اس کا view آ جائے گا جس میں ہمارے پاس my project main road اور main road کی ہماری تینوں قسم کی جو ہماری existing finish اور basic جو ہمارے پاس ادھر اس کی وغیرہ بنی ہوئی تھی وہ ساری در آ جائیں گی اس کے بعد next کریں گے تو یہ elevation tab آ جائے گا آپ نے یہ elevation tab جیدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں جو ان سے بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھتے ہیں اور ادھر سے top اور view top اور bottom کے اوپر بھی آپ جیدھر adjust کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس کے بعد create section view آپ ادھر سے کلک کر کے اپنے AutoCAD کے اوپر کس جگہ اوپر بھی آپ کلک کر دیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ پورا cross section ڈراغ ہو گیا اوپر اس کی assembly وغیرہ اور نیچے اس کے elevation اور ساری پوری details ہماری آ رہی ہیں تو آپ نے اسی طرح پہلے سب سے پہلے اس کا view لے لینا ہے اور view لینے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے ادھر سے اس کی چیننگز وغیرہ کے متعلق میں پہلے ویڈیو کے اوپر میری cross section کی ویڈیو upload ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری detail ہے ان کے elevations کو اس کی rds وغیرہ کو اور اس کے باقی اس کی setting کے متعلق تو یہ چیزوں کے ویڈیو ہم ایک جرنل بنا رہے ہیں کہ پورا اس کے اندر تو یہ اس کے اندر میں صرف آپ کو just simple بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو رہا کرنا ہے ڈرہ کرنے کے بعد آپ نے section اس کے بعد آ جائیں create multiple view آپ سارے cross section بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے سب کو select کر لیں گے اسی طرح اس کو multiple کو click کریں گے اور ادھر سے اپنی main road والی surface کو ہم ادھر select کر دیں گے same group name جو ہمارا sample تھا جو ہماری یہ لینز لگی ہوئی ہیں sample line وہ select ہو جائیں گے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ automatic range آئی ہوئی ہے ضرور ضرور سے لے کے end project تک تو یہ آپ نے ادھر سے اسی کو رہنے دینا ہے جتنے cross section آپ بنانا چاہتے ہیں جس ساڑی سے جس ساڑی تک وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں suppose آپ five hundred سے لے کے اور two plus zero zero تک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا range adjust کر دیں اگر آپ نے سارے بنانے ہیں تو اوپر اس کو automatic رہنے دیں اس کے بعد اسی طریقے سے next آتے جائیں اس کی وہی settings same 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 جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو ادھر سے آپ نے اس کو next کر دینا ہے سب کو دیکھ کے اپنی جو changing کرنا جاتے ہیں اس کے بعد create section view کو پر آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے ادھر آ جانا ہے نیچے کسی جگہ کو اوپر autocad کے اوپر تو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا save side کو اوپر اور ادھر آپ نے click کر کے یہ click کر دینا تو تھوڑا سا وہ time لگائے گا آپ کا پانچ سے دس second کے اندر تو آپ کی سارے cross section ادھر create ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سارے cross section ادھر اس نے create کر دیئے ہیں سارا اس کا view آ رہا ہے پورے کو پورے cross section اس کی پوری details سارے cross section ادھر پورے detail کے ساتھ بنے ہوئے جس طریقے سے ہماری profile ورہا جا رہی تھی اس کے ساب سے اس نے سارے cross sections کے اوپر ہمیں ادھر create کر دیئے ہیں one click کے اندر zero plus four hundred تاک آپ اس کی settings اور رہا جو بھی چیز ہے وہ آپ میری الالہ ویڈیو کے اندر جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے cross section اس نے multiple cross section ہمارے سارے آ گئے ہیں two plus nine six one والی rd تک تو یہ پورا cross section آپ نے اسی طریقے سے اس کے بنا دینا ہے یہ ہمارے جو main road جا رہی تھی اس کے بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے section v کو پر آ جانا ہے create multiple cross section اور ادھر سے آپ نے access road کو select کر لینا ہے next کرتے جانا ہے ادھر سے changes وغیرہ وہ پہلے میں آپ کو detail بتا چکا ہوں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے create cross section کو پر آ جانا ہے اور ادھر نیچے رکھ کے آپ نے ان کو create کر دینا ہے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے ساتھ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں سارے cross section ہمارے اس کی بن گئے ہیں سارے پورے a to z جس طریقے تھے اس کے اندر ہمارا پاس کچھ cut area بھی آ رہے تھے وہ ہمیں دیسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کا بھی section اس کے اندر direct apply ہو گیا ہوگا وہ 800 والی rd سے آ گیا رہا تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ادھر سے cut والا section start ہو گیا آگے اور یہ اسی طریقے سے اس کی slopes وغیرہ اور اس کا پورا system ادھر بن گیا ہے cut والے cross sections وغیرہ بھی جید ہو تھے ہمارے وہ سارے ادھر سے create ہو گئے ہیں سارے آپ ان کو اسی طریقے سے جو انسی بھی assembly آپ نے لگانی ہے تو اس کو ہم نے basic assembly کو ہم نے ادھر سے use کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارا پاس یہ ہمارا پاس main road والے سارے cross section آیا آگے ہیں اور نیچے ہمارا پاس سارے access road والے سارے cross section ہم نے ادھر draw کر لیا ہے اس سے آگے ہمارا پاس option جو ہے وہ quantity take off کہا گیا کہ ان cross sections کے اوپر ہم نے اس کا cut اور fill نکالنا ہے ان portions کا تو وہ ہم نے کیسے calculate کرنا ہے تو اس کے لیے آگے چلتے ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے setting والے column کے اوپر سب سے پہلے آ جانا ہے یہ setting والا column ہے آپ کا پہلا prospector تھا the second number کو پر setting والا آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے اور یہ آپ کو quantity take off والے ایک option نظر آئے گا آپ نے ادھر plus والے button کو پر send کر دینا ہے اور quantity take off character یہ ہے اس کو پر آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے تو آپ کو پاس cut and fill earthwork material list اور standard آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے earthwork والے کو select کر دینا ہے آپ new بھی بنا سکتے ہیں ادھر سے نیو کلک کر کے تو ہم لیکن جو بنے ہوئے اسوی کو ہم edit کریں گے تو آپ نے ادھر سے اس کو edit کر دینا ہے ادھر سے آپ نام اس کا change کر سکتے ہیں کوئی بھی میں اس کا نام ایزرٹیز رہنے داتا ہوں اس کے بعد material list کے پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے material list کے پر آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ پرانی اس کی list بنی ہوئے ساری ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ادھر سے ہم اس کو نیاں بنائیں گے ادھر سے اس کو select کر کے ادھر سے ختم کر دیتے ہیں تو آپ نے add a new material کے اوپر ادھر سے کلک کر دینا تو یہ آپ کا material ادھر آ جائے گا آپ اس کا کوئی بھی name دے سکتے ہیں ABC یا کوئی بھی نام آپ اس کا ادھر create کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے quantity tab کے اندھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے earthwork والے option کو اپنے جیسے select کر دینا ہے earthwork کو select کر کے ادھر یہ cut factor ہے آپ نے ادھر one لگا دینا ہے ادھر one لگا دینا ہے اور refill factor کے اندر بھی one لگا دینا ہے یہ ادھر سے basic آپ کی materials style آپ کا select ہوئے ہوئے آپ نے اس کو بھی رہنے دینا ہے اگر کوئی اور آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بھی آپ لگا دیتے ہیں لیکن ادھر آپ اس کو basic option کو آپ جیسے select کر لیں اس کے بعد یہ ہمارا earthwork کے جو main material تھا وہ ادھر سے create ہو گیا ہے surface material کے اوپر یہ آپ ادھر سے آئیں گے تو یہ دوسرا corridor shape کے اندر آ رہا ہی ہے ادھر ہمارے asphalt اور water bound اور sub base کا calculation ہوئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے ہاتھ پر کی calculation کرنی ہے تو آپ نے ادھر surface کے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے select surface کے اوپر آ جانا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں existing ground data میں my project اور main road اور main road access road کے یہ سارے option ہمارے سامنے ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے my project کی جو ہماری main contour کی length تھی اس کو آپ نے ادھر select کر کے ادھر add کر دینا ہے یہ ہماری base کریں ہو جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور جو ڈاٹم ہم نے بنایا تھا ڈاٹم کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے ڈاٹم کو آپ select کریں گے یہ corridor کی ہماری surface تھی آپ نے اس کو ادھر سے select کر کے ادھر سے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کریں گا تو یہ ہمارے پر دو surface ادھر ایڈ ہو گئی ہیں تو آپ نے اسی طرح اوپر والی جو تھی وہ ہماری base تھی اور نیچے والی کو آپ نے ادھر سے compare کر دینا ہے تو یہ دونوں surface کو آپ نے بنانے کے بعد apply کر کے ادھر سے okay کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے سیدھا اے plan کے اوپر آ جانا ہے اور کوئی sample line آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے کسی sample line کو آپ select کریں گے تو اوپر آپ کے پاس ادھر ویڈو open ہو جائے گی آپ نے ادھر سے compute material والے action کو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے select sample line group آ جائے گا آپ نے ادھر سے main road یا جس کی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے select کر لینا اس کا نام نیچے اسی کا sample line جو ہم نے ادھر سے sample line بنائی تھی اس کا group ادھر آ جائے گا اس کو آپ نے ادھر سے okay کر دینا ہے okay کریں گے یہ table ہمارے پاس ادھر open ہو جائے گا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آئیں گے تو آپ یہ cut and fill ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور ادھر سے earthwork کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے ادھر کو select کریں گے ساتھ volume calculation method آئے گا average area اور باقی اس گندر ہیں تو آپ نے ادھر سے average area کو راہ دینا ہے اور یہ collection tolerance ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے my project وال option کو ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا my project جو ہمارا تھا اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور datum ہمارا جو تھا وہ main road کے اور صاف سے ہم نے اس کی corridor کی surface بنائی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے دونوں surface کو یہ ہمارا my project جو ہم نے ten surface generate کی تھی اور اسی طرح datum جو ہمارا تھا وہ ہم نے ادھر corridor کی surface کو بنائی تھا اپنا آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے okay کر لینا ہے تھوڑا سا time یہ لگائے گا تو یہ آپ کا volume or area وغیرہ سارے کچھ ادھر calculation وہ کر دے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر یہ ابھی آپ ہمارا volume ادھر calculate ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے add table کے اوپر آ جائنا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاس ادھر دو قسم کے table آئے میں total volume اور material volume material volume کے اندر آپ click کریں گے تو ہمارا water bound sub base وغیرہ بھی آئے گا total volume جو ہمارا earthwork آئے گا تو آپ نے ادھر سے total volume کو click کر دینا ہے تو یہ سب سے اوپر ہمارا پاس cut and fill آ جائے گا اسی طریقے سے access road ہے main road کو ہم نے بنایا ہے تو آپ نے main road اس سے select کر لینا ہے اس کا sample line one اسی طریقے سے یہ table کی پوری detail ہے آپ کے پاس ساری یہ ادھر سے آپ نے اس کو okay کرنا ہے اور okay کرنے کے بعد آپ اپنے auto cut کے اوپر کسی جگہ کو اوپر بھی ادھر سے click کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پاس سارا area اس کا calculate calculate ہو گیا ہے جس میں سب سے اوپر station ہے ہمارا fill area ہے ہمارا cut area ہے فر والی ہم ہے cut volume ہے ہمارا پاس یہ پورا اس کا surface اسی طریقے سے بن جائے گی اس کے بعد اس کو ہم excel کے پر بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے دوسری بھی surface کے بنا دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہماری repeat ہو جائے سارا ادھر سے ہے تو آپ نے اسی طریقے سے second number کو پر آ جائے رہا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی sample land کو select کر لینا ہے sample land کو select کرنے کے بعد compute material کو پر آپ نے ادھر سے چلا جانا ہے تو یہ ہمارا پاس access road ہے اور sample to کی ہمارا پاس method آ گیا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے اور okay کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے آ جانا ہے earthwork کے اوپر earthwork کے اوپر آپ آئیں گے تو آپ نے سب سے اوپر آپ نے my project کی جو ہمارا پاس land آ رہی ہے surface تھی آپ نے اس کو select کر لینا ہے second number کے اوپر ہمارا پاس access road جو ہماری corridor کے surface تھی اس کو آپ نے در سے select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد اسی طریقے سے okay کر لینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا volume total volume کو آپ نے در سے click کر لینا ہے اس کو اپنے okay کرنا ہے اور ساتھ ادھر اپنے auto kite کے اوپر کسی جگہ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کے ساتھ ہی volume کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر click کر دینا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس جو اس کی access road کے volume تھے وہ بھی سارے آ گئے ہیں اس میں ہمارا پاس cut والا portion بھی آ رہا تھا اس کو بھی ہم ادھر سے check کر لیتے ہیں ہمارا پاس 800 والی rd سے آگے cut والا portion تھا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے ہمارا پاس ادھر volume جو ہے وہ اسی طرح وہ cut کے اندر area چلا گیا cut volume fill volume cut area fill area تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے وہ جیدھر ہماری cutting ہوئے گی جیدھر ہماری filling ہوئے گی تو وہ دو پورسن کے اوپر ہمارے automatically اس کی calculation کر دے گا اس کے بعد ہم نے اس کو excel کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اوپر اسی طرح آ جائیں جرنیٹ volume report سے compute material کے نیچے ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد کو اس جو سی surface کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس surface کو آپ ادھر سے select کر لیں اور select کرنے کے بعد ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے earthwork اور اس میں باقی اس کے samples وغیرہ پڑے ہیں میں آپ نے اس کو earthwork کو ادھر سے select کر کے ادھر سے open کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو okay کرنا ہے okay کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو سے بھی default آپ کا یا ہوئے گا browser یا آپ نے اس کو ادھر سے کر دینا ہے اور اسی طریقے یہ آپ کے پاس open ہو جائے گا پی ڈی ایف کی شیف کی اندر یہ سارے کے ساری شیٹ آپ نے ادھر سے اس کو right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے export وال option آ رہا ہے export to microsoft excel آپ نے ادھر سے اس کو excel کے اندر export کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے just ادھر سے one click کرنا ہے تو تو excel کے اندر یہ آپ کے پورے areas اس کے پوری details جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہی تھی یا ہمارے kite کے اندر یہ complete اس کے اوپر آ جائے گا اسی طرح آپ اگر کرس سیکشن کے اوپر اسی طرح کی volume sheet area وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ساری calculation کرنے کے بعد آپ نے section view اوپر آ جانا ہے دوبارہ میں ایک section view کو ادھر آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر سے single section view اوپر آ جانا ہے اور اسی طرح main road جو ہمارا ہے ادھر آپ کے آ جانا ہے اور کوئی section کو آپ نے ادھر سے choose کر لینا ہے اس کے بعد next next اور next جانا ہے تو اب یہ آپ یہ دیکھیں گے جب last پہ آپ آئیں گے تو اس کے اندر ABC جو ہم نے ادھر surface اپنی material کی بنایا تھا اس کا نام رکھا تھا وہ ادھر آ چکایا گا ادھر سے تو آپ نے اسی three cases کو next کر دینا ہے اور ادھر یہ آپ کے پاس offset elevation کے بعد next جو last sheet جو آئے گی آپ کی یہ volume والی sheet ہوئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر side کے اوپر volume بنا ہوئے دونوں تو آپ نے یہ ایک earthwork کا ہے اور ایک design pavement structure کا ہے تو ابھی ہم نے earthwork کی volume create کی ہے تو آپ نے یہ total volume جو ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اور ادھر جائے گی اس کے بعد آپ نے create section view کو پر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر ایک section میں ادھر plot کر کے بتاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا total cut area fill area cut volume fill volume اور cubic meter اس کی quantity ہماری اس section کے ساتھ آ گئی ہے ادھر سے آپ کو اپنے اس section پہ select کر لینا ہے اور section view property کے اندر دوبارہ آ جائنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی direction وغیرہ آ رہی ہیں آپ اس کی direction کو جہدر بھی change کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں middle ہے middle اسی طریقے سے left side ہے آپ نے اس کو left side کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے اسی طریقے سے bottom left کو پر جہدر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور اس کی working کو آپ complete کر سکتے ہیں horizontal اور vertical views وغیرہ بھی سارے آپ اس کے لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس کی changing وغیرہ جو کرنی ہے آپ اس کی changing کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو آپ okay کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس نیچے اس کا volume والا area سارا کچھ آ گیا اس کا scale وغیرہ بھی آپ adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہمارا development design structure ہے ہمارا پاس فالٹ ہے اور water bound اور سب بیس کی جو material ہے اس کی quantity آپ نے کیسے calculate کرنی ہے تو آپ نے دوبارہ setting والے column کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے quantity take off کے اوپر جا کے اور ادھر سے آپ نے material list والا جو column ہے اس کو آپ نے ادھر سے edit کر دینا ہے اس کو select کر کے آپ نے ادھر سے edit کریں گے تو یہ آپ کو پاس material list ادھر سے آ جائے گی ساری یہ بنی گئی اس کے اندر default ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اگر آپ ادھر سے نئی بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے اوپر pavement structure ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے corridor shapes کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے select corridor shapes کو اوپر آ جانا تو بھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر pay one pay two base sub base اور color strong side work وغیرہ آ گیا تو آپ نے سب سے پہلے pay one کو select کرنا ہے اور ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ سیکنڈ نمبر کے اوپر آ جانا ہے pave two اس کو بھی آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو پہلا pavement کا structure آ گیا pave one pave two small wearing basic base course کی material آ گیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے add new material کرنا ہے نیچے اور اس material کا نام آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے آپ نے ادھر سے اس کا اندھر water bound wbam یا base course ہے آپ کا جو سب یہ آپ material کا نام آپ کا use ہو رہا ہے وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ادھر wbm کے نام دیا تھا تو ہم نے ادھر اس کو تو ہم اس کو ادھر wbm کے نام دے دیں گے اور ادھر جدھر یہ cut آیا ہوا تو ادھر ہم نے اس کو ادھر سے نیچے structure select کر لینا ہے structure select کرنے کے بعد اسی کو column کو ہم نے اس کو select کرتے ہوئے اور ادھر اپنے select corridor shape کے اندھر آ جانا ہے اور ادھر سے base والے column کو ہم نے select کر کے اور اس کو ادھر add کر دینا ہے اسی طریقے سے new column کو پر آ جائے ہیں تو ہمارا پاس جو third material تھا وہ ہمارا پاس sub base کا تھا تو ہم نے ادھر اسی طریقے سے sub base ادھر لکھ دینا ہے اس کے ساتھ اور sub base material add کرنے کے بعد اسی طریقے سے structure اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور نیچے sub base والا جو ہمارا پاس corridor shape ہے اس کو آپ نے select کر کے ادھر add کر دینا ہے آپ اس کے اندر مزید بھی material add کر سکتے ہیں colorstone sidewalk وغیرہ جو ہیں تو وہ بھی آپ اس کے بیچ میں اسی طریقے سے add کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کر دینا اور ادھر سے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے اپنی sample line کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے compute material کے اوپر دوبارہ چلے جانا ہے ادھر سے آپ نے اپنی alignment کو آپ نے select کر کے آپ نے اس کو ok کر دینا ہے تو یہ material list جو ہم نے پہلے بنائی تھی یہ ہمارے پاس ساری ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ABC ہے تو اس کے اندر آپ نے ادھر سے import another criteria آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو click کریں گے تو یہ cut and fill ہے تو آپ نے اسی طرح وہی جو material list ہم نے اس کے اندھر setting کی تھی تو اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے ادھر ok کر دینا ہے ok کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر table open ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں play one ہے ادھر سے تو ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے اوپر جو جا رہا ہے pave one main road کا اس کو ہم نے select کر لینا ہے اسی طریقے سے main road کا pave two ہم نے ادھر select کر لینا ہے اور main road کا ہمارے پاس ادھر base ہے وہ ہم نے ادھر select کر لینا ہے اور third number کے اوپر ہمارے پاس sub base تھا تو یہ ادھر سے ہم نے sub base کو ادھر select کر لینا ہے سب کو اوپر average area method select ہوا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ادھر سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا time لگائے گا پانچ تس سیکنڈ کا آپ نے ادھر تھوڑا wait کر لینا ہے اس کو تو یہ بھی ہمارا material ادھر calculate ہو گیا سارا تو آپ نے اس ہی طریقے سے ادھر area add table کے اوپر آ جائنا پہلے ہم نے total volume کیا تھا ابھی ہم نے ادھر سے material volume کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد اوپر اس کا نام آ رہا ہے ادھر سے آپ نے اپنی alignment کو select کر لینا ہے اور نیچے material list آ رہی ہے تو material list two کو اپنے ادھر سے select کرنا ہے یہ material one ہمارا مٹی کا تھا تو آپ کے پاس اب ادھر تین قسم کے option آ رہے ہیں pavement water bound اور sub base تو آپ نے pavement کا لگانا چاہتے ہیں تو pavement کو دس سے select کر گئے وکے کر دیں ادھر ادھر لگا دیں تو آپ دیکھیں گے مہر پاس جو area آ گیا ادھر یہ سارا asphalt کا جو pavement structure تھا ہمارا اس کا area ادھر آ گیا اور ساتھ اس کا volume بھی آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں اس کے اوپر اور نیکسٹ آپ نے material کو آپ ادھر سے select کر لیں اور ادھر سے water bound آپ select کر کے ادھر سے اوکے کر دیں اور ادھر water bound کی quantity volume بغیرہ آپس کا سارا ادھر calculate ہو جائے گا اسی طریقے سے third number کے اوپر آپ کے پاس جو design material تھی اس کو اپنے در سے ایڈ کر دینا ہے sub base کے اوپر تو آپ نے در سے اس کو sub base کو select کر لینا ہے اور اوکے کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس design pavement structure کے جو materials کی جو quantity ہوئے گی وہ ساری ادھر آ جائے گی یہ ہماری اسوارڈ کی quantity ہے یہ ہماری water bound کی quantity ہے اور اس کے بعد ہمارا پاس یہ sub base کی quantity ادھر آ گئی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کے pavement structure کو بھی انکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان sections کو اس sections کے اوپر آپ نے اسی طرح pavement structure کو بھی mark کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے simple اسی طرح اوپر آ جانا ہے ادھر سے section view کو اوپر create view اور ادھر سے آپ نے اپنی pavement جس کے پر آپ نے design بنا چکے ہیں ادھر سے کوئی section اس کا select کر دیں اور next آ جائے next اس کے بعد next اب یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے ہمارا پاس ادھر صرف پیوی سی تھا جو ہے اس کے بعد ہمارا پاس pavement structure آ گیا ہے اس کے بعد water bound ہے اس کے بعد sub base ہے یہ pavement جو structure آیا ہے اس کو آپ نے ادھر سے click کرنا شاید یہ آپ کو پاس basic پہ آ رہا ہوں تو آپ نے ادھر سے pavement کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اسی طرح water bound ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے basic کو change کر دینا ہے اور ادھر سے جو ہمارا پاس base کی quantity مرپس آ رہی تھی یہ base ہے تو آپ نے اس کا base code ادھر سے select کر لینا ہے اور نیچے اسی طرح مرپس سب base ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد ادھر سے sub base یہ option آئے رہا تو یہ آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے code جو غیرہ ادھر change کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے next جا جانا ہے پھر آپ نے next کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے پہلے total volume کو ہم نے add کیا تھا اسی طرح ہم total volume name کو بھی add کرتے ہیں اور second number کے اوپر material list جو ہمارا پاس ہے اس کو بھی ہم نے ادھر اس کو select کر کے اس کو add کر دیں گے add کریں گے تو یہ material ادھر ہمارا پاس لل آ رہا ہے آپ نے اس کو okay کرنا ہے یہ نیچے وہاں material آ جائے گا تو یہ ابھی آپ material والے column کے اوپر ادھر جائیں گے اور ادھر dot کے اوپر ادھر click کریں گے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے material list three ہمارا پاس ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر dot کے اوپر select کر لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارا پاس experiment water bound service تینوں point ادھر ٹک گئی ہوئے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو okay کر لینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے create section کے اوپر click کر کے اور ادھر اپنا ادھر section کو کسی جگہ کے اوپر آپ ادھر اس کو click کریں گے تو تھوڑ سے ٹائم کے بعد وہ آپ کو ادھر section بنا دے گا دونوں قسم کی quantity ہیں آپ کے سامنے ادھر آ گئی ہیں یہ ہمارے پاس volume تھا آتھوڑا کی quantity تھی اور ادھر اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس material station اور اس کے بعد name ہے اس کے بعد pavement structure water bound اور سبسکی quantity بھی ادھر وہ section کے ساتھ ادھر draw ہو جائیں گے تو ابھی آپ سارے sections کے اوپر اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں اس quantity کو تو آپ نے اسی طرح آپ پر اوپر آنا ہے اور create multiple views کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے main road جو آپ کا section ہے اس کو آپ نے select کر لئینا اسی طریقے سے اور آپ نے next آگے آ جانا ہے تو آپ نے اس کے بعد ادھر دوبارہ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہےBaby ہے تو آپ نے ادھر سے دوبارہ اس کی جو codes ہیں آس کو آپ نے ادھر سے دوبارہ select کرنا ہے waterbو voluntarily کی جگہ پر آپ نے base اور اسی طرح سے sub base کی جگہ کے اوپر آپ نے authoritarian code اس کے اوپر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا پھر next کرنا ہے اور ادھر آپ نے دونوں total volume اور اس کے بعد ہمارے پاس جو material ہے ان دونوں سرفیس کو اپنے ادھر add کرنا ہے ادھر سے آپ نے material list جو ہے ادھر سے آپ نے select کر لینی ہے اور ادھر آپ نے آکے اس کو check check کر دینا ہے کہ اگر یہ آپ کے تینوں check کہوں گا میں اس کو پر تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو check کر دینا ہے okay کر دے اور okay کرنے کے بعد cross section view کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے اور اپنے آٹوکائیڈ کے اوپر تھوڑی اس کو click کر دینا تو یہ تھوڑا سا time زیادہ لگائے گا اس کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے سارے کراس سیکشن کی کونٹیٹیز اور ان کی جو سب کو اگر آپ اپنے کراس سیکشن کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کے متعلق اس کے ٹیبلز اور اس کی ٹیکس ہائٹ کے متعلق آپ اپنی میری دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے ادھر اپلوڈ کر چکا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کراس سیکشن دوبارہ ڈراؤ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر اس کے دونوں قسم کے ٹیبل سارے ایڈ ہو گئے ہیں تو آپ اپنے کراس سیکشن کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے کوانٹیٹی وغیرہ کی کلکولیشن آپ اسی طریقے سے کریں گے اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو ابھی ہم اس کے پرنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے ان شیٹس کے پرنٹس وغیرہ کیسے نکال لیں اور اس کے گیپس وغیرہ کو آپ نے کیسے اور کام زیادہ کر لینا ہے تو وہ میں آپ کو ادھر سے جنرل بتا رہتا ہوں کہ آپ در سیٹنگ والے ٹیپ کی اوپر آ جائے اور ادھر سے آپ نے نیچے آ جانا ہے سیکشن سیکشن ویوک اوپر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے سیکنڈ پلوڈ سٹائل والا سیکشن پلیر سیلیک کرنا ہے تو ادھر یہ آپ دیکھیں گے ادھر بیسک ہے وہ آپ نے رائٹ کلک کر کے ایڈڈ کے اوپر چہرے جانا ہے اور ادھر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آرے میں آ جائے گا آرے پہلا آپ اپشن ہے آپ ادھر سے اس کو بائی روز اور بائی کالم کر سکتے ہیں آپ پر لیفٹ رائٹ جدھر بھی آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر سے کر سکتے ہیں اور نیچے ان کے جو ڈسٹنس وغیرہ ہیں کالم کے آپس میں کالم اور روز کے وہ ڈسٹنس وغیرہ آپ ادھر سے اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں جتنے جتنا رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے پلاٹ ایریا آ جائے گا آپ کا اس کے درمیان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں گیپ ہمارے پر ہنڈرڈ کا ہے آپ ادھر سے نینٹی کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نینٹی ایم ایم کا گیپ ہو جائے گا ادھر سے میں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے ادھر سے یہ ہمارے پاس ادھر اس کے گیپس وغیرہ چینج ہو جائیں گے سارے تھوڑا سا یہ ٹیم لگایا گا اس حساب میں آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا تو اس حساب میں ورکنگ کرتے ہوئے آپ ان کے گیپس وغیرہ اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کو کر سکتے ہیں تو ہمیں دیکھیں میں نے اس کا نینٹی ایم ایم کیا ہے تو یہ دوسرے چینج ہو گیا تھا اسی طرح ان ڈسپلی اس کے یہ میجر اسٹیشن میں یہ اس کی لیئرز وغیرہ آپ ہی ہیں جو انسی لیئرز آپ دوسرے آن کر کرنا چاہتے ہیں آن کر سکتے ہیں اور باقی سمجھے کی شیٹ ہے آپ اس کو دوسرے اپلائی کر دیں اس میں سے اسی طریقے سے جو سے بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایرے کی آپ لاتے دیئے کی وہ آپ ادھر سے آ کے ان کے گیپس وغیرہ کی سیٹنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اوپر اس کی پلا نین پروفیل کی شیٹ بنانی ہے تو ہم نے کیسے بنانی ہے اس کے لیے آگے چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ در ہم پاپر پوائنٹس لگے ہوئے ہیں ہم نے اس کی سرپس کو ادھر سے اس کی لیئرز کو آف کیا ہوا تھا تو آپ نے ادھر سے پرسپیکٹر کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے ایڈڈ سرپس کے اوپر چلے جانا ہے اور ادھر سے جو ہمارے کنٹورز کے جو بیسک پلان تھے بارڈر میجر کنٹورز اور مائنر کنٹورز اس کو آپ نے ادھر سے آن کر لینا ہے آپ اس کو اگر پرینٹ ویو میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن کر دیں نہیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکنی یہ ہے کہ آپ اس کو آن کر لیں تو یہ تھوڑا سا ہمارا بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آن کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آوٹ پوٹ والے کالم کے اوپر آ جانا ہے یہ آوٹ پوٹ والا کالم آپ کو پاس ہوئے گا ادھر سے اپنا آوٹ پوٹ کو پر آ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا create view frames نظر آئے گا آپ نے اس کو دسے کلک کر لینا ہے کلک کریں گے تو یہ آپ کو پاس اسی طریقے سے table ایک open ہو جائے گا create view frame alignment کا ہے تو ہم main road کی پہلے alignment کو adjust کریں گے تو یہ ہمارے پاس automatic ہے zero zero سے لے کے یہ ends رکھ جا رہا ہے ادھر سے آپ specify کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے اس کے stations ہو جا رہا کو آپ change کر سکتے ہیں جتنے کو پر تو ہم اس کو پر create کریں گے automatic کے اوپر ادھر سے next کو پر آپ آ جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے sheet setting ہے سب سے اوپر plan اوپر آپ کو ادھر plan and profile نظر آ رہا ہے second number پہ اوپر plan ہون لی ہے اور ادھر profile ہون لی ہے تو ہم نے plan and profile دونوں کو ادھر سے بنانا ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس کوئی template ہو گیا اس کی پڑی بھی ہے تو آپ ادھر سے اس کو set کر سکتے ہیں اور اس کے جو اس کا آئی ایس او اے ون plan size وغیرہ ہے وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے نیچے آپ پاتے ہیں view frame placement یہ along the alignment ہے اور اس میں rotate to north ہے تو یہ along the alignment آپ اس کو رہنے دیں set view frame above the start to dialogue works تو آپ نے ادھر سے اوپر رہنے دینا ہے اس کے بعد next کو پر آ جانا ہے ادھر آپ اوپر اس کا plan profile کا کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اس کی description دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے آ جائیں view frame کے اندر اس کا جو نام لکھا ہوا ہے اور ادھر سے بھی آپ جو name اس کا change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کر سکتے ہیں ادھر یہ basic style اس کا select ہو گیا ہے label style اس کا basic ہے اور اسی طریقے سے top left اوپر آیا تو یہ اس کو آپ نے top left ہی رہنے دینا ہے اس کو اوپر سے label locations کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے next اوپر آ جانا ہے سب سے پہلے plot style آپ کے پاس آ جائے گا snap station allow the additional frame تو یہ آپ نے اس کی settings وغیرہ کو اسی طریقے سے رہنے دینا ہے جس طریقے سے یہ ہوئی ہے start end right location left location اس کے بعد plot view ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کا view دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا view دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس shape کے اندر اس طرح آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے plan view plan profile sheet view کو ابھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اس shape کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے create view frame کو پر آپ نے click کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر جتنے اس کے shapes آ رہی تھی ادھر اس نے box ادھر بنا دیئے ہیں اور اس کے حساب سے اس نے ادھر اس کی match line کو بھی ادھر adjust کر دیا ہے اس کے حساب سے سارا کوچھ دو یا آپ نے یہ view frame سب سے پہلے آپ نے اس کا لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد second option ہمارے پاس create sheets کا ہے آپ نے this کو click کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اوپر ہمارے پاس main road جس کی ہم نے viewport بنایا تھا وہ اس کا نام آ جائے گا number of layout پر view drawings یہ آپ کی number one رکھنا چاہتے ہیں one کر دیں two کرنا چاہتے ہیں two اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو next کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس ادھر مختلف فیض کی locations ہو گئی رہا ہے اس کی sheets کی settings location یہ آپ کو ادھر بتا رہا ہے جہاں 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 آپ کی ہمارے ان کی sheets یہ پڑی ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے profile view plan view اور main road ہمار پاس ادھر آ رہا ہے سارا تو آپ نے اسی طرح اس کو ادھر سے next کر دی جانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے آپ کو پاس surface ہے آپ نے اس کو ادھر سے click کر دینا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس access road ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے یا اس کو کر دے اس کی اسی طرح آپ نے alignment آ رہی ہے آپ کی آپ نے اس کو alignment کو ادھر سے آپ check in کر دیں سارے proportions کو تو یہ آپ نے اسی طریقے سے offset alignments کرنے وغیرہ لگانا چاہتے ہیں sites pipe nets وغیرہ سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو check in کر دینا ہے اور اس کے بعد next آپ نے ادھر سے create sheets کرنا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا to complete the process to current drawings to be saved آپ نے اس کو کر دینا ہے اور آنا ہے اور ادھر آپ نے click کر دینا ہے آپ ادھر اپنے AutoCAD کو پر click کریں گے تو یہ آپ کا create sheet process dialog box open ہو جائے گا جس کا ادھر یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تھوڑا سی ٹیم لگائے گا اس کو پر تو آپ نے اس طریقے سے اس کی sheets planner profile sheets کو create کر لینا ہے اور create کرنے کے بعد یہ آگے اس کا prints view اور سارا کوئی details وغیرہ سارا آ جائے گے تو یہ شروع سے میں نے آپ کو civil 3D کی پوری working بتائیے اب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر اس کی sheets آگئیں sheet one two three four five six آپ ادھر سے اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے ادھر سے plan and profile جو آپ نے setting کی ہوگی جس حساب میں بھی ادھر سے وہ آپ کو ادھر load کر دے گا تھوڑا سا یہ اس کو پر time لگائے گا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے پہلے دفعہ جب آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلے نمبر کے اوپر اس نے plan اوپر اور niches کی sheet سے ادھر بنا دی ہیں ابھی تک یہ ادھر تھوڑا سا working کر رہا ہے تھوڑا سا یہ first time کو پر طور سے یہ آپ کا time لگاتا ہے ذائب اس نے تھوڑی setting وغیرہ سی کرنی ہوتی ہیں ساری تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی plan and profile کو ادھر سے create کر لینا ہے اور create کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو display کر دینا ہے یہ dialog box آپ کے سامنے open ہو جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ادھر working open کر دی ہے تو یہ آپ ادھر سے اس کی plan اور profile کی sheets وغیرہ کو پوری اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہی ہمارے پاس پران جا رہا ہے اور نیچے اس کی sheet آ رہی ہے اسی طریقے سے اپنے sheet two کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ آپ کا تھوڑا سا working کرے گا تھوڑا سا time working کرنے کے بعد یہ آپ کو پورا ادھر کا display دے دے گا تھوڑا سا آپ اپنے system کے ساپ سے آپ اس کو setting وغیرہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا time اس نے اب یہ دیکھ سکتا ہیں second number کی sheet ہمارے سامنے اسی طریقے سے آپ نے جیسے click کرتے جانا ہے third number کے اوپر four number five number کے اوپر تھوڑا سا ہی time لگاتا جائے گا ایک دفعہ جب وہ create کر دے گا تو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ساری sheets مرپاس ہیدھر آگئیں ہیں آپ ادھر سے آپ click کرتے جائیں گے یہ ساری sheets open ہو جائیں گی پہلی دفعہ جب بنائیں گے آپ تو تھوڑا سا ہی time لگائے گا اس کے بعد یہ اس نے complete اپنی sheets بنا دینی ہے اس کی setting وغیرہ آپ ادھر اپنا template وغیرہ سارا کوئی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا print view آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہمارے پاس sheets اس کی بن گئی ہیں اور اس کی الہدہ الہدہ اس کے viewports ادھر سے open ہو گئے ہیں یہ six sheets ادھر ہمارے پر سارا آ رہی ہیں ساری تو یہ آپ نے اسی طریقے سے planer profile کی sheets کو ادھر لگا دینا ہے اوپر اس کے اندر تھوڑا سی tool ہیں scale bar وغیرہ آپ اس کو insert کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے insert کر سکتے ہیں scale کی جو مختلف dimensions وغیرہ اس کے اندر دی گئی ہیں آپ اس کو click کر کے اور planer کی sheet کو آپ select کریں گے اور okay کر دیں گے تو ادھر سے آپ کسی جگہ کے اوپر بھی اپنا اس کا scale جو آپ کے پاس جا رہا ہے وہ آپ لگا دیں گے اوپر سے جون سا بھی scale آپ اس کا change کریں گے تو وہ change ہوتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے scale وغیرہ آپ لگانا ہے یا جو بھی چیزہ آپ اس کو پر لگانا چاہتے ہیں مارک کرنا چاہتے ہیں plan کو اوپر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی profile کو اوپر کرنا چاہتے ہیں جدر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا plan ادھر display ہو جائے گا scale وغیرہ اور باقی چیزیں آپ اس کو ادھر side کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا اپنا civil three day کا project complete کر لیا ہے اس میں ہم نے start سے سب سے پہلے points کو imports کیے اس کے بعد اس کی surface بنائی ہے جو ہماری project کی surface تھی اس کے بعد ہم نے اس کی alignment کو draw کیا اس کی curves اور اس کی horizontal alignment کی متعلق دو قسم کی ہم نے اس کے اندر alignment سے لگائی ہیں ساری اس کے بعد ہم نے اس کی profile کو draw کیا surface profile اور اسی طرح design profile کو دونوں roads کی دونوں معاپس alignments تھی alignments draw کرنے کے بعد ہم نے ادھر assembly کو پر آ گئے ہیں اور assembly کا جو basic knowledge تھا اس کو ہم نے دیکھا اس کو draw کیا اس کے بعد third number اس کے بعد next number کو پر ہم نے اس کا corridor کو draw کیا corridor کو draw کرنے کے بعد corridor کی ہم نے surface بنائی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اور surface بنانے کے بعد اس کے اوپر یہ sample lines کو ہم نے ادھر سے draw کیا یہ پورا اسی طریقے سے پورا project کو کام نے complete کیا ہے sample lines لگانے کے بعد ہم نے یہ سارے craft sections کو ادھر draw کیے اس کا format کو دیکھا کہ اس کے اندر civil three day کس طریقے سے کام کر کے ہمارے craft sections وغیرہ بناتا ہے دونوں surface کے ہم نے cross section بنائے اس کے بعد ہم نے ادھر اس کے پر اس کی quantity کو calculation کیا اس کے total variance کو area being area method کے ذریعے یہ کیسے calculate کرتا ہے اس کی surface کو اس کے بعد ہماری جو pavement structure تھا جس طرح ہماری swalt ہے water bound ہے sub base وغیرہ ہیں تو ان سب کی quantity کو بھی ہم نے الہدہ الہدہ سے calculate کیا calculate کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے cross section کے view کے اندر اپنے ان table کو اس کے جو cutting filling ہے اور cutting والے یہ ہیں ان کو ہم نے کیسے اس کے اندر insert کرنا ہے اپنا pavement structure کو ہم نے اپنے cross section کے اندر اس کو کیسے add کرنا ہے تو یہ پوری process ہم نے اس کا کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی plan profile کی sheets بنا دی ہیں ساری اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو یہ complete civil three day کا project کو ہم نے ادھر کام کیا اور اپنا کام کرنے کے بعد اس کو ہم نے complete کیا سارے project کو تو آپ بھی اس ہی طریقے سے اس پورے project کو complete کر سکتے ہیں آپ آپ کو جو بھی basic knowledge چاہیے اس کے اوپر میں آپ کو اس سے پہلے الہدہ الہدہ ویڈیوز بنا کے بتا چکا ہوں ساری تو آپ اس کی الہدہ 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 ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں بہت ڈیٹیل کے سار میں نے ویڈیو بنائی ہے میری پینتیس پینتیس منٹ کی ایک ایک ٹاپک کے اوپر الہدہ الہدہ ویڈیوز ہیں وہ آپ میرے سیول تھری ڈی والے پلیلیسٹ کے اوپر ویڈیو کے ٹاپ کے اندر آ کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو اگر سیول تھری ڈی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم تھا تو یہ میری آپ complete ویڈیو سیول تھری ڈی کی دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ساری confusion اس کی دور ہو جائے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کی الہدہ الہدہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو open کر لیں سرویئنگ انفارمیشن کو اور اس کے اندر آپ اپنے ویڈیو کے ٹاپ کے اوپر چلے جائیں یا پلیلیسٹ والا کالم آپ کو نظر آ رہا گا اس کے اندر پلیلیسٹ کے اوپر جا کے سیول تھری ڈی والا پلیلیسٹ آپ ادھر سے چوز کر لیں میری ویڈیوز میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری انفارمیشن ویڈیوز موجود ہیں جو پوری انجینئنگ سیول انجینئنگ سرویئنگ آٹوکائٹ کے حوالے سے تو بہت یوسفل میرا یہ چینل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے اندر سے کافی ساری انفارمیشن ویڈیوز اور ان کے لنکس ان کی ڈرائنگ ساری ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائیں گی جو بھی ایکسل کے فارمیٹس وغیرہ میں نے بنائے میں تو آپ ان کو ضرور وزٹ کیجئے ڈاؤنلڈ کیجئے فیض کو اور اپنے کام کو ایزی کریں اپنی فیلڈ ور کو ایزی کریں آسانیہ پیدا کریں اپنے لیے بھی اور دوستوں یاروں کے لیے بھی اللہ حافظ